اسلام علیکم امید ہے آپ سے لوگ ٹھیک ہوں گے آج میرے ساتھ مفتی صاحب ہیں اور ہم اپنی پروگرس کو ریویو کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور کافی کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد ہم کہاں پہنچے ہیں جتنے ہم نے پیسے خرچ کی ہیں اتنے میں سو لوگ خرچ کر لیتے ہیں میرے خیال میں سو لوگ خرچ کروا دیتے ہیں تو شاید زیادہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں ابھی تو بدعائیں بہت مل رہی ہیں تو کیسے ہیں مفتی صاحب کیا خیال ہے سو لوگ خرچ کرانا چاہیے تھا یا یہ جو کچھ ہم نے نیوسنس کریٹ کی ویوک کرنا چاہیے تھا سر خرچ کرانا بھی بڑا ثواب کا کام ہے لیکن اللہ کو وہ ہاتھ زیادہ پسند ہے جو لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ تو وہ ہاتھ بنانا بھی اللہ کو بہت کرتا ہے تو آپ کام وہ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو لینے والے کے بجائے دینے والا بنوا رہے تھے بنا رہے تھے تو اس کام کو بھی کرانا آپ جانتے ہیں یہ جب میں آپ کے کام نے حدیث بھی آنے کی اور صحیح حدیث ہے تو اس حدیث سے مطابق بھی اگر آپ کی کام کروا رہے ہیں تو یہ بھی ثواب ہے اور حج کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے اس کام کا اپنا کام ہو لیکن کسی کی زندگی کے اندر بہتری لے آنا اور زائد سی باتیں معاشی تنگی کو ختم کر کے انہیں خوشحال کر دینا یہ بھی بہت بڑا عجر و ثواب کا کام تو بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پیسے تو بہت خرچ ہوئے آپ کے اپنے پیسے ہی خرچ نہ کیے بلکہ آپ نے اپنی طبعہ نائی اپنی زندگی اپنا ٹائم جو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں بزنس کے لئے آپ نے رات کر رہا ہوں وہ آپ نے سارا سوشلی طور پر سماجی طور پر پاکستان کے اوپر بہت جو کراٹی میں جو انسٹیٹوٹ ہے یا ادارے ہیں ان کے پر خرچ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ سموہ الحمدللہ فائننشری طور پر شاید ہمیں بہت بڑا نفتان پہنچا ہے کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ روپے خرچ ہوگا ہے لیکن اگر دیکھا جائے ایورنس کے طور پر یہ آگاہی مہم جسے ہم کہتے ہیں کہ آج سے دس سال پہلے وہ یا آپ دس سال پہلے پانچ سال پہلے چلے جائیں جتنی تیزی سے دو دھائی سالوں میں خاص طور پر ان دیڑ سالوں میں میں نے فری لانسنگ کو میں نے آن لائن ارننگ کو یا یہ جو ہم ایک گرافک چول ہے کینوہ اور پائیور دو مارکٹ پلیسے اس کا نام چڑھتے ہوئے بڑھتے ہوئے یا اے آئی کو دیکھا اس سے پہلے ان کیزوں کو اتنا ہائلائٹ نہیں دیکھا اور میں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر آپ کا اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے اور آپ کی وجہ سے کیامرات کے لوگوں تک آویرنس دینا لوگوں تک باتوں کو پھیلانا یہ ان ڈیڑ سالوں میں نظر آنا چکے ہو جائے اب مثال ایسا دوں کہ جب میں پیفلا کے پہلے ایک پرگرام میں گیا تو اس میں آگے کی سیٹ دھگی تھی پیچھے لوگ صحیح نہیں لیکن اب کی بار میں پیفلا کے پرگرام نے کیا تو ہمارا بھی جانا مشکل ہو چکا تھا اگر ہماری دھان پتان ہوتی اور پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی وجہ کی کیا تھا کہ اگر ایک عام سیشن جسے نام جایا تھا یہ ڈیڈن لرننگ کے حوالے سے لوگ اس میں نہیں آنا پسند کرتے تھے لیکن جب آج بات کی جاتی ہے تو وہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تو دیڑ سال پرانی یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ لوگ سیشن میں یا سیمینار میں جانا پسند نہیں کرتے تھے آج وہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ثابت تو ہوا کہ ہمارے اس کوشش سے جو آپ کر رہے ہیں اس سے لوگوں میں ایورنس پھیلہ آگائی پھیلی اور میں یہ نہیں کہتا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ ایک لاکھ تک نہیں پہنچ سکا لیکن ایسے بھی ہیں جو ایک لاکھ پی بھی پہنچے یا ہچاس پی بھی پہنچے اور اگر انٹرنیشنل ہی وہ نہیں کما پائے تو لوکلی پلائنڈ انہیں ملنا شروع ہو گئے اور الحمدللہ اس پر وہ کما رہے ہیں یہ تو بات آئی یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں انگلی زیادہ بولنا نہیں آتی جنہیں پائیور میں گراؤنٹ بنانے کے بعد بسانے کے بعد وہ کام ایسا کرنا نہیں جانتے لیکن لوکلی وہ کرافک پوسٹے بنا کر یا ڈیزائنز بنا کر وہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے انزر معاشی ترقی کر رہا ہے تو یہاں تک آئی سب سے اہم بات کہ انہیں ٹیکنولوجیز چلانا سیکھ جائے بھاری بات ہے کہ چاہے سٹریم یارڈ ہو یا زوم ہو یا پھر جو اکاؤنٹ چھے اکاؤنٹ ہیں جنہیں آپ فیس بک کہتے ہیں لنکڈین کہتے ہیں آپ اسٹرگرام کہتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آگے کہ ان کا زندگی میں ہونا اگر اس کا بینیفٹ کے طور پر یا پائدے منطق دینا چاہتے ہیں کس کا استعمال چاہتے ہیں آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے کوئی چھے مہینے میں پچھلے سب سے پہلے چھے مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میری دوستی ہونا شروع ہو گئی ٹیکنولوجی کے ساتھ جو کہ میں بیسے تو میں بڑا یہ بات نہیں کہہ سکتا لیکن اپنے آپ کو بڑا گبرت خطی سمجھتا ہوں یا لوگوں کے سامنے باز کرنا لیکن میں ٹیکنولوجی سے دور بھاگتا ہوں بلکل اور آپ نہیں ہیں میرے استاد کیونکہ ذائع سے بات آتا ہے تو ٹیکنولوجی کے قریب کرنا چیزیں بہت غلط بھی ہوئیں سیٹ بھی ہوئیں پہ غلط ہوئیں لیکن اب آہستہ آہستہ دلچسپی بڑتی سے لے گئی ٹیکنولوجی کے سکمال میں بھی بہتری آئی اور سب سے اہم بات ویجن کیلئے ہوا کہ نہیں ہم آن لائن ارننگ کر پکتے ہیں اور یہ چیزیں ہو سکتے ہیں پھر سب سے اہم بات جو میرے اندر تبدیلی آئی کہ میں نے ایک خاص کسی کہتے ہیں محول میں رہنے کے بجائے دنیاوی طور پر لوگوں کو دیکھنا شروع کریں ہاں یہ الگ بات ہے کہ خاص مول کا مہدو جہان لازمی سی بات ہے اسلام علیہ حسن مجھ پر ہے لیکن اب میں ہر انسان کو دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کس طریقے سے مجھے پیش آنا ہے اور کیا اس کے لیے میں کر پکتا ہوں تو یہ میرے دنیاوی جو آپ کہہ لیں یا کردار میں تبدیل آئی اور منٹری کرپر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں ٹیکنولوجی کے قریب ہوا اور صرف میں ہی قریب نہیں ہوا بلکہ اب جو میرے ساتھ جتنے بیچ آئے دینی طبقے کے لوگوں اور میں آپ جانتے بھی ہیں کہ میرے مسجد کے بہار لوگوں نے شروع کر دیا کہ کینوہ مفتی آگئے تو تھوڑا سا مجھے یہ چیزیں بھی سننے کو ملی تو تھوڑا سا یہ ہوا اور جمعے کے بعد میں لوگوں سے گانے پیٹھ جاتا تھا پھر وہ تھوڑا مشہور ہو گیا تھا اس بات پر لوگ مداز بھی بولاتے تھے کہ کینوہ مفتی آگئے تو یہ چھوڑا سا سننے کو بھی ملا لیکن گھرال انسان ہوتا ہے اب کہیں پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو وہ مفتی موکتی 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 لگ رہے ہیں کہ کوئی لگ بھی گیا کہ کینوہ مفتی لگ رہے ہیں کہ آگئے تھی موکتی موکتی نہیں کینوہ مفتی تو یہ چیزیں آئیے تھے دیلی پہلے کیا ویجن تھا اور اب کیا ویجن نظر آ رہے ہیں پہلے ویجن یہ تھا کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور اپنی زندگی بہتر کرنا ہے اپنے بچوں کے لئے کچھ کرنا ہے آپ سے ملنے کے بعد تو تھوڑا ساتھ تھوڑا نہیں بہت کچھ تدول ہو جائے کہ اب دوسروں کی فکر ہوتی ہے اپنے تو فکر ہوتی ہے کہ نہیں جیسے ریان بے چاہتے ہیں کہ یاد وہ کچھ سیکھ جائے بس میں پھر بھی کہوں گا کہ سکھانے کی طرف خود بھی سیکھنا یا سیکھنے کو سیکھنا کہہ لیں کہ میری کوشش اب یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی کوئی سیکھ جائے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو اگر فیس بک چلانا نہیں آتا تو میں خود بیٹھ جاتا ہوں دیکھو یہ یہ چیز ہے اور یہ یہ ہے اور اس طرح یہ کرے گا تو پہلے نہیں تھا کہ یاد اس سے سیکھ لو یا اس سے سیکھ لو یا کیا جوہاں تکھانے تو اب لوگوں کو سکھانے کا مقصد بھی ہے کہ لائف سیکھ جائیں گے تو لوگ خائدہ اٹھائیں گے پھر دوسری چیز ہے کہ لائف کرنا اب میرا یہ جذبہ بڑھ گیا ہے کہ کوئی بھی میں ایسا کام دیکھتا ہوں تو میں اس کو لائف کرنا یا پھر میں اس کی تصویر بنا لتا ہوں یا پھر میں اس کی ویڈیو بنا لتا ہوں تو یہ مجھے آپ سے سیکھنے کا ملکہ اور میں نے یہ بات نوٹی کہ بندہ نہیں رہے گا شاید دنیا میں لیکن یہ جو باس میں رہان بھائی نے جو بات بتائی کہ تم رہو اے نہ رہو لیکن تم نے اگر یہ لائف کر کے لوگوں تک پہنچا دیا تو یہ ویڈیو دوں گے تو یہ میں کانسپ یا یہ بات کلک کر گئے اور اس کا مجھے بڑا فائد ہوگا اور میں اب یہی کرتا ہوں کہ لائف کر دوں یا ویڈیو بنا لوں یا پھر سوچ اپس 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 بیشن کا کلیر ہوا کہ لوگ اب ایک لاکھ روپے کیسے کم آ سکتے ہیں اب آپ کو بھی شک ہو گا شاید یا نہیں تھا یا ایک سال چھ مینے پہلے کلیر ہو گیا تھا یا اب کلیر ہو گیا کہ ایک لاکھ روپے کما سکتا ہے کوئی کمپیوٹر پر موبائل رویٹ کے نہیں چھ مینے پہلے ہی کلیر ہو گیا تھا جب میں آپ کے ساتھ اس دورے پہ گیا تھا اس سے پہلے پہلے جب شروعات میں مجھے پرچانی تھی ایک سکر بھی دیڑھے اس سال پرانی بات بات دینے جانے یہ مشکل ہے یہ ایسا ہو نہیں سکتا جب آپ کے ذریعے بہت سارے لوگوں سے ملکار دوئی اور وہ بھی میرے دوست ہیں اور میں جب ان کی چیزیں دیکھتا ہوں تو ہنڈر پرسن لیکن ہو گیا ہے یعنی کہ ہنڈر پرسن سے زیادہ یہ بلیب بڑھتا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر پھر شہ مہینے دنی شہ مہینے سے پہلے ہی یہ بلیب بڑھ گیا تھا پھر اسی بیرے سے پھر میں نے بھی اور مہر شروع کر دیو کہ نہیں یہ تو جب ریحان بھئی کہہ رہے ہیں اور ریحان بھئی نے اسے لوگوں سے ملوائے بھی اور ہے بھی ایسا تو پھر کیوں نہ میں بھی دیکھوں کام تو زیادہ سی بات ہے جب آپ دیکھ لیں حق ہے یعنی حق کل یقین آگئے آپ کو یعنی یہ کام ہو جائے گا تو پھر لازمی سی بات ہے کہ یہ جزبہ بڑھ گیا کہ نہیں یہ کام کرنا ہے خاص طور پر جب سے میں شہ مہینے میں خاص طور پر توجہ نہیں پڑی تو پھر اور بھی زیادہ اس پر میرا بلی بڑھتا گیا تو اپنے سٹوڈنٹس کو جو یہاں کے ہیں ان کو بھی اس پر یقین دلانا جیسے بہت سو کو نہیں تھا تو آپ کے اس یقین پر مجھے یقین ہے اور میں نے اس یقین کو جو ہماری سٹوڈنٹ ہیں خاص طور پر ان کی بیٹر گئے ان کو یقین دلائے تو ان میں سے دس سنیں گے اس پر سے پانچ کچھ کر لیں گے پانچ میں سے دو مان لیں گے تو ایسا ہی ہوا کہ اگر پچاس سن رہے تھے تو پچاس میں سے تیس میں مانا تیس میں سے پندہ نے اس پر عمل کیا اور پندہ سے دس میں کمانا چاہتے ہیں یہ تو میں نے لیکن دس میں سے صرف دو چاہ رہے ہیں جو لیکلاک پر پہنچے جن کو میں نام جانتا ہوں باقی یہ کہ اتنا مجھے علم ہے کہ تیس کمان رہا ہے کو پتیس کمان رہا ہے کو پندہ کمان رہا ہے تو یہ ہو گیا کہ ان کا بھی بڑا اور انہیں بھی جب دیکھا کہ نیجا جی تو سٹیڈنٹ باقی کمانے لگ گئے ان کی ایویڈنز کنے بے دیڑھ سال ہوا ہے دیڑھ سال میں ہمیں نقصان میں ہمیں کیا آپ کو دیکھا جائے تو بہت نقصان لیکن یہ ضرور ہوا کہ جو آپ شغاز سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اونلائن کما سکتے ہیں کما سکتے ہیں کما سکتے ہیں تو یہ ممکن ہوا ہے ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہوا اور ثبوت چاہیے بھائیں میں آپ کے دکھاتا کہ میرے سٹیڈنٹ ایسے ہیں جو کمار ہیں بہت آپ سے میں روز ان سے ملاقات ان کی ایک سٹیڈنٹ جو بیس ہزار پر ایٹی اور اس کا نام سیبہ ہے بلکل میں نام بھی لے رہتا ہوں وہ اب ہم جانا آنلائن پر چوتھے میں نے وہ پچاس پر پہنچ لئی اس نے میں مجھے تمام چیزیں سے دیکھیں کہ مہتنے دیکھیں پہ لانسی میں سٹھتے ہوئے صرف ایک میں ایک بہتر اور بیس ہزار رہے ہیں تو مجھے ایک فکر ہو رہا ہے کہ ہاں دس میں سے پانچ یا تیس میں سے پندرہ یا دس سے اس پر ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں لیکن ہاں ہم ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچا جس پہ ہمیں پہنچنا چاہیئے تھا کیونکہ راستہ تھوڑا کٹنگ بھی کہہ لیں یہ تھوڑا سا مشکلات بھی تھی کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا لیکن آپ ایک بہت سن میں رضا آئی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے تو بس یہ کرتے چلے گا یہ تھا چاہ تو جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں جو ہم نے شروع میں لوگ لیے تھے وہ بلکل ہی پیدل بولوں کیا بولوں وہ نہ انگریزی آتی تھی نہ کمپیوٹر چلانا آ رہا تھا اکل سے پیدل کیا سکتے اس لیے ٹکنالوجی میں پیدل سے جی جی تو اکل سے تو پیدل نہیں ہوں گے ہم شور سمارٹ بلکل ٹکنالوجی نہیں چلاتے تھے جی جی بلکل صحیح فرمایا تو کیا اب آپ جو انڈکٹ کر رہے ہیں ابھی بھی ویسی لوگ کر رہے ہیں یا اب آپ تھوڑے سے زیادہ اچھے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر چھے مہینے تو ان کو ٹکنالوجی چلانے میں لگ جاتا ہے وہ دوستی نہیں کرتے جیسے آپ کو دو سال ہوگا ابھی تک آپ کی دوستی نہیں کرتے ابھی تک آپ کا ویٹس ایپ بند آ رہا ہوتا ہے میں تو پریشان ہو کہ کیا کروں تو وہ دوستی نہیں ہو رہی ہے تو اب ہم کس کو انڈکٹ کر رہے ہیں ابھی بھی ہم ایسی لوگ لے رہے ہیں جو پیدل ہیں کیونکہ ہمارا کل ہم نے اسٹیمنٹ نکالا کہ ایک بچے پر کاؤسٹ ہماری تھرٹی سیون تھاؤزن لیپیس پر مند آتی ہے اور ہم اسے پانچ ہزار روپے یا فریج میں پڑھاتے ہیں تھرٹی سیون تھاؤزن میں دو مہینے کے اندر تو اس کا دوبائی کا ٹکٹ آ جائے گا اور ریٹرن وہ گھم کے آ جائے گا تو کیا کریں پھر یہ تو اتنی کاؤسٹ آ رہی ہے اور جو بچے ہیں وہ ریزرڈ نہیں لے کر آپ آ رہے ہیں اور فیز بھی نہیں دیتے تو اب کس بچوں کو لیں گے آپ سر آپ نے بلکل آپ نے صحیح فرمایا لیکن آسے چھ مہینے پہلے یہ ہمارے ساتھ تیڈیشنز تھی کہ ایسے بچے ہمارے پر مجھے سے بلکل ان کو سر آپ نے ہی ہماری سر فرمایا کہ جن کو اب آپ ان کو داخلہ دیں گے جن کو کمپیٹر کی نولیج اور اور انگلیش بھی ان کی نو ہاؤ ایسا نہیں کمپیٹر بھی نو ہاؤ لیکن ان کو ٹیکنولوجی چلانا جانتے ہوں وہ ان کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہو یا پھر لیپٹاو ہو لیکن انڈرائیڈ موبائل ہو تو اس لحاظ سے آپ ان کو انڈرائیڈ موبائل چلانا جانتے ہوں میلیش بولنا کھڑا جانتے ہوں کمپیٹر کی نو ہاؤ ہو ان کو آپ داخلہ دیں گے ورنہ آپ ایسے بچوں کو نہیں داخلہ دیں گے پھر اس کے بعد بھی ہم ان کو جب وہ داخل لیتے تو آپ نے فرمایا کہ باز آپ تو ان کے ساتھ انٹریویو کرو ان کا ٹیسٹ دیکھو ان کی سکلز دیکھو اور ان کی باتوں سے اندار لگائیں کہ وہ کتنا انولوجیویویل ہیں یا وہ کیا کرنے کا انٹرسٹ ہے تو ہم نے ایسے ہی کیا اور اب جو ہمارے فرمایاں وہ یقیناً بڑے مرکے بھی ہیں لیکن وہ میں اس سامنے کیوں کہ تھوڑے ایویرنیس ہیں ٹیکنولوجی سے بھی انگلیس سے بھی اسی طریقے سے بہت سے ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جو ماشاء اللہ وہ جسے ہم پہلے بچوں کے اکاؤنٹس بنانے کی طرف سرجید دیتے تھے ان کے پہلے سے اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے لیکن پروفائل ٹھیک نہیں وہ ہم نے شروع کر آ دی تو اب ان سے بہتر ہیں لیکن ابھی بھی کمیاں ہیں یہ نہیں میں کہوں گا کہ سارے باشلت بڑے او لیویلس یا ای لیویلس سکول کے بچے آ کر ہم نے بھٹی کر لیا ہیں نہیں سر ہمارے پر لوکل ہی کومنلی جو ہمارے پر جو 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 کہتے ہیں میڈل کلاس جو فیملی ہے انہی کے بچے آ رہے ہیں لیکن وہ بچے بہتر ہیں ہمارا پہلا بیچ جو جبرا ہے اس سے اور ان کے اندر ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر ہی آئے وہ کمانے کی طرف جائیں لیکن جو آپ نے ہمیں کورکلم بتایا ہے یا آپ نے ہم نے جو اسٹرٹس بتائیں ان کو فولو کرتے جائیں گے تو وہ واقعی پہنچ جائیں گے اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پرابلم آ جائے گی میں سمجھتے پرابلم آ کے ہاں رہی ہے آپ کہیں تو میں افتر ہوں سر مجھے ایسا لگتا ہے پرابلم جہاں یہ آ رہی کہ بچے جب تھوڑا سیکھتے ہیں جو کہیں کینوہ یا فائیور سیکھتے ہیں وہ دو سے تین مہینے کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ بھول جاتا ہے ایک منٹے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے سہماز آلی آپ کو میری جی تو سر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بچے جو کہ جو دو تین مہینے کے اندر کینوہ سیکھنے کے بعد فائیور پر اکاونٹ پر آزر پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں آ گیا تو وہ پورا کورٹس نہیں کرتے وہ چھوڑ کے شرع جاتے ہیں اب تب چھوڑ کے جانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ جو ہمارا جو جو ان کی لوکل یار نہیں شروع جاتی ہے وہ پہنچتے ہیں کہ اب جو ہم نے سیکھ لیا ہے اب ہم خود کمانا شروع کرتے ہیں حالانکہ وہ جو چھ مہینے کا کورٹس ہے جس میں کانفرینٹ بیلڈ بھی ہے پھر آپ کے سیترس فیڈیوز بھی ہے پھر ہم جو تین کورٹسٹری بنانے کہتے ہیں پھر ٹائٹ آگیا انٹرویوز ہیں جس سے ان کے اندر بہتری آتی ہے تو وہ تمام چیزوں کو نگلیک کرتے ہیں اور جو آپ کے دو چیزیں ان چیزوں کو وہ سمجھ نہیں پاتے تو پھر تین مہینے جو لگاتے ہیں تین مہینے کو ضائع کر دے اور وہ بھی سے چلے جاتے ہیں لیکن اگر ایک بچہ چھ مہینے پورا لگایا اور جس طرح آپ نے سٹیپ بتائیں اگر وہ پورا کرے تو اس دوران ہم ان لوگوں سے بھی کنیکٹ کروا رہے ہوتے ہیں جو پیلانسر ہیں یا پھر پارٹنرز ہیں یا بہار کی لوگوں سے تو ظاہر سی بات ہے جب کنیکٹ کرتے ہیں وہ آگے جا کر پھر نقصان یہ اٹھاتے ہیں کہ پھر وہ یا تو دھر میں بیڑے آتے ہیں یا پھر وہ ادارہ کو چھوڑ دیں تو یہ نقصان کی وجہ سے پھر ہمارا نقصان کہ ہم نے تین مہینے بچے پہ لگایا وہ جھوڑ کر جاتا ہے ہم ان کو پھر بہارہ بلاتے بھی ہیں لیکن وہ پھر بہتا نہیں سر میں اب یہ کر رہا ہوں پھلا کروں تو چھ مہینے مکمل کریں گے تو پھر ہمیں بتا لے تو اکثر ہمیں ایسا ہی ہوا کہ ہم نے تجزیہ کیا تو جو آخر میں بچے وہی بچے بچے جو کہ سیکھنے میں سست تھے لیکن وہ سیکھے جا رہے تھے کہ چلو چھ میں نے اور لگایا تھا لیکن جو بچے تیز تھے شارپ تھے وہ تین مہینے کے بعد چلے گئے انہوں نے ستے تھے کہ ہمیں اتنا آ گیا اب ہمیں آلکی کی ضرورت نہیں اور پھر جا کے وہ بھی آگے نہیں بڑھتا تو جو میں نے سمجھا اب جو بچے ہیں میں ان پر اس لیے آپ سے فوکس کرنے کہتا ہوں کہ نہیں انہیں چھ میں نے پورے کریں جو رولز ہیں جو بھی آپ کو پرگرام دیا جاتا ہے چاہے سیڈیو ہے یا پھر انٹریبیو ہے یا جو بھی ہے اس کو مکمل کریں تو آپ کا دام کیسے روکے ان کو دو مہینے کے بعد اور ان کو کیسے کنٹینیو کرائیں کہ وہ جو کورکلم ہم نے ڈیزائن کیا ہوئے اس کو وہ پورا تو کہیں جا کے ہم ٹیسٹ کریں کہ یہ کورکلم صحیح بھی ہے یعنی کہ وہ پورے ہی نہیں کر رہا جی بلکل آپ یہ بات بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہوتا بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی چھے مہینے کر بھی رہا ہے تو وہ بیچ میں اتنے چھٹیاں کر رہا ہے تو آپ میں نے تو سفتی کر دی کہ جس کی بھی ایک ہفتے کی یعنی کہ تین سے زیادہ چھٹے ہوگی تو پھر ہم بولیں کہ نہیں بھائی آپ آپ سیریس نہیں تو پچھلا پہچ ایسے ہی ہوا کہ ان کی چھٹیاں بھی کافی تھی اور جو چھے مہینے کے تو وہ پندہ دن بعد کوئی عمرے پہ گیا وہ ہے تو اس کے بعد عمرہ کر کر آیا تو وہ بیس دن بعد آ رہا ہے یا کوئی بھار اپنے کسی کا نتقال ہو گیا تو بیس دن تچیز دن بعد آ رہا ہے پھر وہ کہتا ہم نے چھے مہینے پورے کی تو چھے مہینے بھی جو نے پورے کی وہ ایسے کیے تو آپ نے فرمایا کیسے روٹا ہے سر یا تو یہی بات ہے کہ ہم ان سے جو ہم نے ان کو چھے مہینے کا وہی بات ہے کہ وہ ہمیں پیس کی جو ہمارے لیے بھی جو آپ ہم سے لے رہے ہیں وہ ہماری کوس بھی نہیں بن رہی جو ان سے لے رہے ہیں لیکن وہ تو اس بات کو سمجھنے کے سب سے پہلے جاتے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی جو آپ جو پیسے دے رہے ہیں یہ ہماری کوس بھی نہیں بن رہی ہم بلکہ الٹا آپ پر لگا رہے ہیں تو تھوڑا سی ان کی کانسلنگ کرنی پڑے گی یہ یہ بات ہے اور آپ کو اتنا فائدہ یعنی کہ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں تو آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور آپ پھر بھی نہیں کر رہے بلکہ ہمیں جو وہ بھی نہیں ہو رہی تو آپ خدا رہا اپنے ٹائم میں جو ہم آپ جو آپ ٹائم دے رہے ہیں اس کو تو پورا دیں اس کے بعد گھر میں بھی دیں تاکہ ہم جو ٹارگٹ لے کے چل دیں چھے مینے بعد آپ وہ پورا کرتے ہیں پہلے بات دوسری بات یہ کہ میں نے جو آزمایا کہ جب میں نے سختیاں کی ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انسان لوگ اچھا ہی لگتا لیکن جو سختیاں کرتے لیکن یہ کہ آپ کا تھوڑا سا محبت والا بھی سختی والا بھی ہو تو معاملہ چل جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ سختیاں کی تو لوگ چلنا شروع ہو گئے جہاں آپ خود سے ریلیکس ہوتے ہیں تو جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں ٹھیک کہ ہم کر لیں اور پھر بعد میں روتے بھی ہیں کہ سار ہماری چھے مینے گزر گئے تو جب ان سے پوچھا تھے آپ نے یہ کیا آپ نے کام کیا آپ نے انٹریویوز کی ہم نے تو نہیں کیا جب آپ کام پورا نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ پھر ہم آپ کام پر لے جائیں ہوتا رہا تو دوسرا چیز یہ کہ پھر کریں اور تھوڑی سی سفتی ہمیں لانی پڑے گی یا دیکھ پڑے گا ان کے سر پر جیسے ایک سیجر ہو تا ہے شاید پھر وہ ماننا شروع کر دیں ورنہ تو مشکل ہے کہ آپ انہیں ایسا محول دے جسے کالیج والا ہے تو وہ کبھی آئیں گے جائیں اس کو continue کریں سر لوگ اللہ نہ کر انشاءاللہ بند ہو میری دعا بھی اور کوشش بھی ابھی تک تو یہ ہی ہے میں نے آپ سے کہ کہ سیئیس نیس آ رہی ہے جیسے میں نے آپ سے کہ پہلے جو بیش تھا کیونکہ ایسی بات وہ تیکنیل جیسے پیدل لیکن پھر لوگ ہیں وہ بہتر ہیں اور میں نے کہا کہ ہم بھی جب سکھا رہے ہیں ہمیں بھی راستہ معلوم چل گیا کہ یہ کرکلم یہ راستہ اور یہ چیز لیکن میں آپ سے صاف بات کھوں گا لوگ آسانی سے تیار نہیں ہوتے جب تک آپ بار بار ہتوڑا مار یا کانسلنگ کرنا پاکستانی کہ لیں جب تک کہ ہمارے سر پر کوئی بار بار ڈنڈا نہ مار یا پھر ہمیں پوشنگ نہ کرے ہم نہیں مان تو میں نہیں کہ بار بار پوش کہ آپ چیز کو دیکھیں چیز کو دیکھیں تو پھر جا کہ لیکن اس میں بہتری آئی کہ اب جب ہم بار جو پوری کلم ہے ایسا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ چھے مہینے سے پہلے ہم اس پوری کلم پک نہیں پہ تھے جو آج ہمارے پاس ایک فزیکلی شکل میں موجود ہے پہلے مہینے میں پڑھ آنا ہے دوسرے میں یہ دوسرے میں یہ چھے مہینے کا پورا ہمارے موڈل بنا ہوا ہے پھر آپ جس طرح سے گائے بگائے ہمیں چیزیں کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں بھی کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری اس ٹرکچر یہ اور ہمیں یہاں پہنچنا ہے تو اس طرح ہمارا رستہ بھی واضح ہے جو جو ہمارے سٹرکٹر آ رہے اسے ہی پتہ کہ پہلے مینے میں یہ دس مینے میں یہ تس مینے میں یہ تو پھر شاید بہتری آنے کے زیادہ چانس نظر آ رہے ہیں پہلے مجھے ایسا لگا کہ کچھ یہاں سکھ رہے تھے کیونکوار سکھ رہے تھے لیکن وہ پروپر ویسے نہیں سیکھ رہے جیسے انہوں سیکھ نا چاہیے جو ان کی بھی شقایت لیکن پھر بعد میں شقایت کو دور کرنی کی اور بہتری بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کریے ادھارہ بندو آپ نے بہت لکسان بہت بھی شک آپ نے کروڑر روپے ملک یعنی سدھارے کی دیئے مجھے خود اندازہ ہے کہ کتنا بڑا انقصان ہو رہا ہے اور آپ کس طریقے سے سروائیف کر رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ جو دیڑ سال میں ہوا ہے وہ یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ کی وجہ سے میڈل کلاس فیملی جس کو کینوا کیا فیلانسی کا مطلب نہیں معلوم تھا انہیں پتہ لگا کہ فیلانسی کا ہے انہیں پتہ لگا کہ کینوا یا پائیور پیم جا کے آن لائن آن لائن کر سکتے ہیں یا ان میں سے میں یہ نہیں کہتا نائنٹی پرسنٹ لیکن پورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ لوگ جو میں اپنے ایک شہر کی بات کر رہا ہوں جو جان گئے ہیں کہ ہاں فیلانسی سے کمائے جا سکتا ہے دنیا میں دھوکہ یا فری بھی تو ہر جگہ ہے لیکن ایسا نہیں کہ یہ پورا دھوکہ ہے اس سے لوگ کم آ سکتا جہاں تک بھی تو میں آپ سے ارس کروں گا کہ تھوڑا سا توقف کی اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب جو لوگ ہیں ان میں صلاحیتیں بھی ہیں کوشش بھی محنت بھی ہے اور ہم بھی کوشش افرد کر رہے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ بہتر جو آئے یہ بتائیے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ یا کوئی انسان چالیس تفہ یا پچاس تفہ جب انٹرویو دے دیتا ہے تو اس سے اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے جی بہت جی رہن بھائی آسل میں سب سے پہلی بات جو تبدیلی آتی ہے وہ خود اعتماد ایک انسان کے اندر سب سے پہلی جب وہ انٹرویو دیتا ہے یا کسے بات چیز شروع کرتا ہے تو اسے بولنے آتا ہے اسے تلیقہ آتا ہے کہ میں جس طرح کے سامنے جو بیٹھا ہوں یہ مجھ سے سوالات کر رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے تو یہ مجھے سننا چاہتا ہے کیونکہ عام طور پر کسی کو سننا کے بڑا برداشت کام ہے محسوس ہوتا ہے کہ یا لوگ مجھے بھی سننا چاہتے ہیں چلو میں بولنا شروع کروں اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بولنا چاہتے ہیں بول نہیں سکتے انٹرویو کے ذریعے بولنا آلاتا ہے ان کی جو خود اعتمادی ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی پہلا پانٹ دوسری بات یہ انٹرویوز کے ذریعے آپ کو اندر کی جو صلاحیت بہار آنے چاہتے ہیں کہ جب آپ کے بارے میں سنگالا جاتا ہے آپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا کسی بھی چیز ہو کے آپ کی نمائی خصوصیات میں سے ایسی خصوصیات بھی فامیلہ آتی ہے جو لوگ کے سامنے آ جاتے تو بند پدل آجتے ہیں کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی کر سکتا ہے تیسری بات جو انٹریویو کا بڑا اہم فائدہ ہے کہ جب آپ انٹریویو کرتے ہیں تو آپ کو نالج ملتی ہے سوالات کے ذریعے کہ جتنے آپ سوالات کرتے ہیں جوابات کے ذریعے بہت سی چیزیں لوگ جو نہیں معلوم ہوتی کسی کے بارے میں وہ لوگ کو ملنا سوئے آتا ہے تو نالج ملتی ہے یا علم حاصل ہوتا ہے اور چوتھی بات کہ انسان ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر جیتا ہے یعنی سامنے والا دوسرے آدمی کی بات سنتا اور جو بول رہا ہے اور وہ بھی اور جو سن رہا ہے وہ بھی لوگوں کے ذہنوں کو سمجھنا یا لوگوں کی گفتگو کو سمجھنا یہ آسان ہو جاتا اور پانچ بھی بات وہ یہ ہے کہ انسان مختلف نو یا مختلف اکسام کی لوگوں سے جب ملتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ ہر کسی لوگوں کی اپنی خصوصیات ہیں جن کی بینا پر جب ملاقات کرتا ہے تو ان کی خصوصیات ظاہر ہونا چجاتی ہیں اور ان میں سے اچھی چیز کو اڈا کر لیتا ہے تو یہ پانچ خصوصیات تو جو میرے سامنے بلبدی جمعین آپ کے سامنے جاتے ہیں کہ جب کوئی پچاس دفعہ انٹریو دے دیتا ہے تو وہ اس کا جو اندر کی سونچ ہے اور باہر کی سونچ ہے وہ کتنے پرسنٹ سیم ہو جاتی ہے اندر کی سوچ اگر نگیٹیو ہے تو وہ میں اس لئے حاصل ہوں گا اگر اندر کی سوچ نگیٹیو ہے تو اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جو کہ معاشرے کیسے لوگ ہیں جو پاکستان یا دنیا یا اچھے کام کریں بھلا ایک کام کریں جو بھی کام کر تو اس کی اگر اندر نگیٹیو ہے تو وہ نگیٹیو ایریز ہو کر وہ پاکستان میں چلی جاتی سوسری بات باہر کے معاملات جو بہت سائے چیزیں نالیج نہیں ہوتی تو اندر کی جو خصصیات ہوتی ہیں اور باہر کی جو چیزیں تو وہ اس کی اپنی صلاحیتوں کو اور بڑھا دیتی یعنی پہلے تو وہ دبا دبا انسان رہتا ہے لیکن جب پچاس انٹریو کر لے گا پچاس لوگوں سے بات دیکھ پچاس لوگ اس کو سن بھی رہتے دیکھ بھی رہتے اس کے ساتھ کئی لوگ اس کو دیکھ رہے تھے تو اس کے اندر بہتری آرہی ہوتی بھائی تم نے بات اچھی کی تم نے یہ کہا پنا کہ چیزوں کو بہتر کر رہا ہوتا ہے پچاس انٹریوی کے بعد سپر میں بن جاتا ہے عام طور پر اور وہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آور کو آر جائیں یا اگر اس نے پچاس انٹریوی کی ہیں صرف اگر لیے یا دیئے کی بات نہیں کر رہے میں چاہ لیے ہوں اگر وہ پچاس انٹریوی کر رہے ہیں اور خاص کرتا ہوں میں یہ کام کرتا ہوں میں یہ کام کرتا ہوں میں یہ کام کرتا ہوں پچاس دفعہ بولنے کے بعد اس کا اندر کا سچ اور باہر کا سچ کتنا پرسنٹ کام من ہو جائے یہ آپ کہ ایٹی پرسنٹ نہیں ہو جائے سنی اگر کہ میں مفتی میں عالم ہوں تو باہر بھی اس مغلبی کے کام کرتا ہے کچھ بھی بات ہے تو یہ بات ٹھیک ہے اگر انسان جتنا اپنے بارے میں بتائے گا بھائی میں فیلانسر ہوں تو ایک نیک فیلانسر بنی جائے گا یعنی جب میں جتنا لوگوں میں نے گا دیا تو پچاس کے بعد وہ فیلانسر کر رہا ہوگا یہ بار حقیقت ہے کہ جب آپ بار ہا ایک چیز کی تقرار کرتا تو وہ آپ کے کردار پر اثر ڈالتی ہے جسے کہتے ہیں ہم طور پر جس محول میں آپ رہتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے صحبت صالح 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 کونت اچھو کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے یہی صحبت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بار بار تقرار کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں تو جب آپ چاہتے ہیں تقرار کرتے ہیں تو وہ آپ کردار پر اثر ڈالتی ہے تو انسان بلکل بدلے گا وہ جو چیز کی تقرار زیادہ کرے گا اس کا دماغ دل اس کا جسم اچھا جی تو اور جھوٹ کتنا پرسنٹ رہ جائے گا اس کے اندر اگر جھوٹ تھا تو وہ کتنا پرسنٹ کم ہو جائے گا کتنا پرسنٹ کم ہو جائے گا میں سمجھ کہ عام طور پر اگر وہ پچاس انٹریویو کر لیتا ہے اور اپنے بار میں ایک بات کو بار بار لوگ سامنے بیان کرتا اور بہت سار انٹریویو جائے بھی تو پھر اس لیے ہاتھ سے جھوٹ اگر دیکھیں تو سیونٹی پرسنٹ یعنی کہ ستر سے اسی اس کے اندر عام طور پر جھوٹ بولنے کا مادہ یا معاملہ ختم ہو جائے گا کیونکہ بولے کہ یار میں پچاس جگہ ایک بات صاحبی طور میں فورا میرا یہ معاملہ پکڑا جائے تو وہ بچے گا ایسے جھوٹ سے ایسے عمل سے یا ایسے فیل سے میرے خالتے ایسا شخص بولنے میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسن وہ بہتری آ سکتا ہے اگر اس نے میں پھر آپ سے کہوں گا پچاس انٹریویو یہ تو اب میں ساڑھویں انٹریویو میں بات نہیں گئی لوگ پچاس لوگ یا پچار انٹریویوز میں یہ بات روگ گیا ٹھیک ہے تو بہت سالوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ سکول جو ہیں وہ تربیت نہیں کرتے ہماری قوم کے اندر جھوٹ گسا ہوا ہے ہماری قوم کے اندر اخلاقیات بولتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے اور جس کی وجہ سے ہم کون پہ شک ہوتا ہے اور جب ان پہ شک ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کام نہیں کرتے ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں جبکہ کچھ انسان اگر پچاس دفعہ انٹریو دے دیتا ہے تو فس جاتا ہے اپنے ہی باقوں کا وہ ایک پریزن میں یا جیل میں کچھ جاتا ہے کیونکہ وہ بول چکا ہے ایک ہی بات کو بار بار تو وہی اس کا حقیقت اور سچ بن جاتا ہے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے اور یہ ہر ایک پہ اثر نہیں کرتا دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب کوئی ان کے اوپر زیادہ اثر نہیں ہوا یہ ابھی بھی آپ کو یہی نصیحت ہی فرمار رہے ہیں کہ انکیوبیٹر کے اندر اللہ آپ کو اتاعت دے تو ہر ایک پہ اثر نہیں ہوتا لیکن 97% 98% لوگ بدل جاتے ہیں زیادہ تر لوگ بدل جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں بدل تھے وہ بہت سخت ہوتے ہیں تو احسان ایک بہت پیارے انسان ہیں لیکن ان پہ انہی بدل پائے اور اس کی ایک اور ضرور ایک اور وجہ جو ہوا یہ کہ جب انٹرویو کر رہے ہوتے تھے تو یہ بات کو سن نہیں رہے ہوتے تھے یہ صرف ہاں بہت عزب عزب کر رہے ہوتے تھے لیکن آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ بندہ سن بھی رہا ہے یا صرف انٹرویو کر رہے جیسے اس وقت آپ کی سکول کے جو بچے انٹرویو کر رہے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں وہ question پڑھتے ہیں جواب سنتے ہیں اور بس وہ آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی counting پوری کر رہے تو اب جب وہ counting اپنی پوری کر لیں آگے تو بہت سارے لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ بچے اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں آپ کو بتانے کے لیے اور ان کو جا کے آپ بتا سکیں کہ اس لیے بنا رہے ہیں کیا کہ ان کی technology کی training تو رہی ہے چلو وہ نہیں سن رہے کوئی بات نہیں انگریزی نہیں سمجھ میں لوگ دیکھا ہیں تو وہ پانچ لوگ جو ہیں وہ ون پرسینٹ ان میں تبدیلی definitely آئے گی اور وہ ہی میری surrounding ہے ہماری surrounding خراب ہے surrounding بھی ٹھیک ہو رہی ہے صرف ہم نہیں ٹھیک ہو رہے اگر دو آدمی بات کرتے ہیں کمرے میں تو بہترین وہ دو آدمی بن جائیں جیسے میں اور آپ ابھی ہم internal گفتگو کر رہے ہیں ایک طرح کی لیکن ہم پبلک لی کر رہے اس سے کیا ہو رہے کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے اور اس کے نقصانات بھی بہت ہوتے یعنی اس طرح کی جو بھی چیز آرام سے مل جائے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی کم ہوتی تو کیونکہ میں سارا میرا کانٹنٹ آرام سے مل جاتا ہے میری تو اس کی کوئی اوقات میں نے اپنی بلکل گرا دی کہ اتنی عام ہے کہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے اس کو اتنا گرا دیا ہے کہ اس کی کوئی کوئی ویلیو نہیں جیسے مٹی ہے وہ آلی لیکن غیر میری نکلتا ہے تو خیر دوسری بات ہے ہم اپنے چیزوں کو سمجھا رہے ہیں تو اسی طرح سے جو آپ کے بچے فیس لیس ویڈیو بنا رہے ہیں اس فیس لیس ویڈیو سے وہ نہ جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے وہ چیٹ جی پیٹی سیکھ رہے ہیں نہ جانتے ہوئے وہ سیکھنا سیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں یعنی جب یہ سو دیڑھ سو ویڈیو میں بنوا لوں گا تو اب ان سے کہوں گا پوری نائن کی کلاس اٹھاؤ آج کا یہ چیپٹر کھولو اس کو چیٹ جی پیٹی سے ایک ویڈیو بنا بنا وہ پورے چیپٹر جو کلاس آپ نے پاس کرانی ہے وہ پاس کر لیں یہ ہے اس طریقے کا کمال کہ ان کو سیکھنا آ جائے گا پھر وہ کچھ بھی سیکھ سکتے اور جب بھی کوئی ٹیچر جیسے آج مجھے منائل نے بھیجا کہ میں نے ایک ڈالر کم آیا اس ویب سائٹ سے مجھے سکھاؤ اسے لئے ٹیٹر نہیں بنا ریحان سموں کا کام سکھانا نہیں تھا بلکہ کیا کام تھا بیٹا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا چلو مل کے دیکھتے کرو کرو نہ غلطی کرو دیکھو ٹرائی کریں لیکن کیونکہ ہمارا ٹیڈیشن یہ کہتا ہے کہ غلطی نہ ہو نمبر زیادہ آجائے لیکن ان کو لانگ ٹرم ان کی تربیت نہیں ہوئی ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کچھ بھی سیکھ سکتے تو میرے جو سکول کے اندر جو بچے ہیں ان کے اندر میں وہ طاقت دے لے آنا چاہتا ہوں اور پوسٹ میں بھی ہنڈیڈ پرسن کامیابی نہیں ہوگی کامیابی وہی پانچ کریں گے کچھ بھی ہو جائے اس کو چلائیں گے تو اسی طرح سے آپ نحمت نہیں آرہی تو ایک اور ساتھی تھے ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کمائی نہیں ہو رہی بند کر دیتے تو وہ بھی ٹیم کا میمبر تھا تو یہ ٹیم کے میمبر کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ ریس میراتھون ہے تلاش کرنا آجاتا ہے اس کو چیٹ جی بی ٹی چلانا آجاتی ہے اس کو کمپیوٹنگ بہتر آجاتی ہے کہ کس طرح سے سافٹر چلتے ہیں نہیں تو میں سمپلی پکٹوری سے یہ ویڈیو ایک منٹ میں بنوا سکتا ہوں کسی بچے سے ایک منٹ میں ویڈیو بن جائے گی اگر ہم اس کو ایک لائسنس لے کے دے رہیں گی لو بیٹا ویڈیو بنا نہیں ایسا نہیں کرنا اس کو گھسا رہے ہیں رگڑو آ رہے ہیں جا کے وہ اچھی quality کی ویڈیو بنا سکے اور ہم شروع میں اچھی میں انٹریسٹڈ نہیں ہے شروع میں ہم کرنے میں انٹریسٹڈ ہیں جب بیس ویڈیو ہو جائیں کہ اس کے بعد ہم اس کی quality چیک کریں کہ ہاں quality اب بتاؤ کیسی اب اس میں نہیں دوبارہ بناو بھی ساری غلط ہیں تو نتیجے میں شاید تھوڑے سے ہی جوان بچیں گے لیکن وہ ہی جوان ہیں جو ایکچلی تبدیلی لائیں گے سارے لوگ تبدیلی نیک کھانے کیلئے نہیں آتے انٹرویو کا میں نے آپ کو فائدہ بتا دیا کہ انٹرویو سے بچوں کی صداقت صداقت ہے یہ کیا ہے وہ زمانے کے صداقت پر سبق صداقت کا کیا جا پر سبق صداقت کا امامت کا یہ یہ اسی طرح کچھ ہے تو وہ صداقت کا یہ سبق ہے اور یہ جو چائی کس طرح سے جب آپ ایک دفعہ بار بار بولتے رہتے تو سچ آ جاتا ہے اچھا جی حالی میں ایک شکایت بھی آئی ہے تین آپ کی میں آپ کو جواب بنا دیتا ہوں سرحالی میں مفتی صاحب نے آخری مرتبہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر گروپ بنایا مجال ہے کہ ان کے گروپ میں ایک بھی وقت دیں فاروق بھائی اس گروپ میں آپ کو وقت نہیں دیں گے آپ کو کوئی اگر سوال ہو تو آپ اس پر لکھ کر ان کو بھیج دیجئے اور اگر جواب غلط آئے تو دوبارہ کر لیجئے آپ سے ہم کوئی فیس نہیں لے رہے آپ کو اگر شکایت ہے تو آپ کسی اور دروازے پہ جا کھٹ 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 آ دیجئے اور شیئر بالکل غلط پڑا ہم نے نہیں آتا تو کیا کریں آپ صحیح بتا دیجئے اچھا جی اکبال صاحب کی سجیشن ہے کہ سٹارٹ کوڈنگ کلاب تو اکبال بھی جب آپ نے کوئی کمپیوٹر دیا گیا تھا پہلی دفعہ تو آپ کو ایمیل چلانا سکھائی گئی تھی اگر میں آپ کو اس وقت کوڈنگ سکھاتا تو آپ وہی لیپٹاپ میرے سر پہ مار دیتے کیونکہ آپ کو کوئی گاؤں میں بندہ ہی نہیں اس کو ایمیل چلانی آتی ہو تو پہلے اس کو کو سکھائیں گے پھر سکھائیں گے پھر کوڈنگ سکھائیں گے اور جب ان کو کوڈنگ کی ضرورت پڑے گی تو سکھائیں گے لیکن فالحال وہاں پر ایک کوڈنگ کا کلپ بنا ہوا ہے وہ دی آئی دی ایکس آتا ہے سیکھنے کیلئے لیکن کیونکہ یہ اپنا ہم وقت نہیں کر لے تو ان کو روکا اقبال تو آپ نے جو دس سال میں اپنا جرنی کیا ہے وہ آپ دو سال میں کر لیتے ہیں صداقت کیا ہوتی ہے صداقت میرا خیال ہے کہ سچائی کو کہتے ہیں صداقت کو ہونسٹی کہیں گے صداقت ہونسٹی سچائی کو ہونسٹی کہیں گے یا نوٹ لائنگ مخلصی یا سچائی جی تو چوتھا کام ہم ایک فیسلس کر رہے ہیں پھر تیڈ ٹاک کر رہے ہیں تیڈ ٹاک کیوں کر رہے ہیں تیڈ ٹاک کے اندر سچ کانٹینٹ نہیں ہوتا ہے تیڈ ٹاک کے اندر observations ہوتی ہیں لوگوں کی آج میں captain صاحب کی ویڈیو سن رازت انہوں نے کہا کہ اس میں سچائی ہوتی اس میں سچائی نہیں ہوتی اس میں اس آدمی کی حقیقت اس کی سچائی ہوتی ہے تو مثال کے طور پہ ایک تیڈ ٹاک سکول میں دکھائی گئی جس کے اندر تھا کہ کوئی بھی اپنے گول پبلکلی نہ بتائیں تو totally disagree with that ٹاک totally غلط ہے وہ میرے حساب سے تو totally غلط ہے لیکن وہ اس آدمی کیلئے سچ تھی اور بہت سارے teachers ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں اپنے گول اپنے تک رکھو کام کر کے دکھاؤ پروف کرو اور یہ اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے صحیح نہیں ہے ہم ہر چیز کو جانتے ہیں کہ جیسے ہم زیادہ دکھائیں گے تو ہماری اوقات کم ہو رہی ہماری ویلیو کم ہو رہی ہے لیکن یہ content پیچھے رہ جائے گا اور دوسرے طریقے سے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی جس طریقے سے اگر سورج بند کر دیں تو اٹھارہ منٹ میں دنیا ختم ہو جائے گی ہے فری اور لیکن اس کی thank you بھی نہیں بولتے تو اس کی ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن دوسرے طرح سے ویلیو اس کی definitely کم ہو جاتی ہے اچھا جی تو ٹیڈ ٹاک اس لیے ہم دکھا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی کی ٹیڈ ٹاک ہے اور اس نے ویڈیو بنانی ہے جاکہ ویڈیو بنانا شروع کرے وہ اور اصل جو ٹیڈ ٹاک دکھانی ہے وہ ان کے اپنے شعبوں کی دکھانی ہے تو خوشحالی والے کو خوشحالی کے اوپر روزانہ ویڈیو دیکھ کر بنانی چاہیے جو کہ وہ نہیں بناتا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ وہ بنانا شروع کرے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جمعہ کا خطبہ بھی اچھا ملے گا آپ کے جمعہ کا خطبے کے اندر جو کانٹنٹ آئے گا وہ بھی خوشحالی سے ریلیڈ آئے گا تو آپ کینوہ والے مفتی کے بجائے آپ کو کینوہ خوشحالی والا مفتی مشہور ہونا چاہیے تو وہ کانٹنٹ آپ کنزیوم کریں گے تو ایک پرسنٹ دو پرسنٹ چار پرسنٹ دیس پرسنٹ جو اس میں سے اچھا ہوگا وہ آپ آگے پیس آن کر سکیں گے تو ایکچلی جو ہمارے والاز ہیں ہمیں انہی کی ویڈیوز پر فوکس کر کے بنانا چاہیے لیکن جب تک ان کی ویڈیو میں ہاتھ صاحب نہیں ہوتا کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے وہ ویڈیو بول کے آرہی ہے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اے آئی کی مدد سے وہ لوگ ویڈیو کی سمری نہیں کال رہے ہیں اور وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں بس تو وہ رٹہ مار رہے ہیں پھر تو it's not helping them آہ بٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں جیسے احسان کہہ رہے ہیں کہ آہ نظر آ رہے ہیں ہاں بالکل ان کو نظر آ رہے ہیں لیکن ہر چیز کی ایک reason ہے ہمارے ملک ایک خاص طریقے سے چل رہا ہے ہمارا ادارہ ایک خاص طریقے سے چل رہا ہے ہم کوئی liver brothers نہیں چلا رہے ہم کوئی call get نہیں چلا رہے ہم کوئی ناظرہ نہیں چلا رہے ہمیں خاص قسم سے ایک نئی چیز create کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں خود بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا create کر رہے ہیں اور جیسے جیسے کریں گے اس کے اندر آہ اگر مجھے پیسے کمانے کے لیے institute کھولنا ہوتا تو میں ایک بھی کنا اس کی franchise لے لیتا ہو رہا ہے ہم سے لا لیتا ہو کیا ضرورت پڑی دیتی ہوار کرنے کی سو آہ جی تو انٹریو تو آپ نے کرنا تھا اگلا سوال کوئی ہو تو بتائیے جی با میں یہ پوچھنا جاؤں گا مقاسب پہ چلی میں آپ کو کاٹ رہا ہوں یہ انکیویٹر میں بھی آہ آپ یہ please ted talk شروع کرا لیں جا ted talks اور اگر ted talks نہیں کیا کس کی کرائیں تو for example آپ کسی کا بھی جو earning کر رہا ہے online successful آدمی ہے اس کی ویڈیو دکھائیں success کے اوپر not not for freelancing کے اوپر آہ اور آہ وہ اس کی ted talk دیکھنے شروع کریں گے تو انسپائرڈ رہیں گے دیلی اس کو follow کروائیں آہ ابھی بھی بچوں کو ہم follow نہیں کروارے ان کو follow کروائیں ان کو linkedin پہ follow کروائیں ان کو youtube پہ subscriber بنوائیں ان کو اس کے surrounding میں adjust کر دیں آہم so it's very important کہ وہ یہ کام کریں نہیں تو for exam آہ اگر یہ نہیں جو انکیویٹر کے ہیں ہمارے جو آہ ٹیم کے لوگ ہیں آپ وہ سخت ہیں ابھی سخت ہونے جا رہے ہیں خاص طور پر کچھ ٹیم ہیں جو آپ کو معلوم ہے کونسی ہیں اس سے پہلے کہ وہ سخت ہو جائیں ڈائی کی فرمے میں تیار ہو جائیں ان کو آپ نے یہ کھیچنا ہے اور یہ بنانا ہے جاکہ آہم آہ نہیں تو یہ ہمارے useful نہیں ہوں گے یہ پھر ایک اور فرمے میں چلے جائیں گے اور اس فرمے کے لوگوں کو ہمیں نہیں چاہیں آہ very very clearly تو آپ زبدستی کر کے تمام ٹیموں کو اس طرح سے تیار کریں جو کہ انکیویٹر کے ہیں کہ مجھے ڈائی کا انٹرویو چاہیے i don't really care i need a ted talk everyday i need a faceless video everyday i don't really care آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سوائے دو تین لوگوں کے میں ان کی resignation لے سکتا ہوں i can't pay them and they're not i don't want to hear no کرنا چاہیں کریں نہیں کرنا چاہیں تو چلے جائیں تو جو نہیں کرے آپ آپ کو اجازت ہے کہ آپ سختی کریں اور نہیں آہ اگر ایک دو لوگ ہیں ان کا آپ مجھ سے ان کا نام پوچھ سکتے ہیں تو ان کے علاوہ سب نے بنانے ہیں ان کو بھی دھکا دینا ہے وہ بہت سخت نراز ہوں گے غصہ ہوں گے پھٹ جائیں گے لیکن کوشش کرنی ہے کہ کرانا ہے ان سے بھی نہیں کرتے تو جی ہاں پیار سے کرانا ہے جی آپ سوائے کریں جی میں اس کا جانتے ہیں کہ پہلے تو ہم پیار سے بنانے پوچھ کریں گے واقعی پھر آتا ہے ہمیں کس طرح کرانا دیکھتے ہیں اچھا میں ایک بات بہت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکور ہو یا انکیو بیٹر ہو یا سکور بھی ہمارا جو پر ہم دیکھا رہے ہیں اب بہت سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کوئی کہتے ہیں کہ آپ یہ پرنچائز ہمیں دے دیں تو ہم ابھی اس طرح سے نہیں جانا چاہتے ہیں تو ہم خود ابھی اس پہ ہیں تو آگے جا کے ہمارا چاہتے ہیں کہ ہم چاہ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا کیا ارادہ ہے ارادہ ہے کہ ہم کیا کریں گے کسی ہم نہیں ہیں آگے جا کے کیا کریں گے مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میں نے آج اناؤنس کر دیا ہے سیکنڈ برانچ جو کہ اوپر بلو والے فلور پر بنائی جائے گی اور فلی ائر کنڈیشنر ہوگی سولر فل ہوگا اور اس کی فیس بچے کی تھیٹی فائیو تھاؤزن پر منت ہوگی ایک بچے کی مہینے کی فیس جو پے کرے گا صبح پونے آٹھ سے لے کے دو بجے تک ہوگا سیم کورس ہوگا جو کرنگی کیمپس کا ہے اب اس کی مارکٹنگ زیادہ کر کے تیمور کو کہ یہ بچے آتے ہیں تو اچھی بات ہے میری خواہش ہے کہ میری اپنے بچوں کے لیے سکول بن جائے میری بی 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 کورنگی بھیجنے کو تیار نہیں تو ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کھولتے ہیں یہاں نہیں کھولیں گے نہیں تو شہیدہ ملت پہ جو ہماری دوسری ڈی ای ڈی ایکس وادی آفیس ہے وہاں بنا دیں گے لیکن یہاں بنائیں گے ٹوٹل پندرہ بچے ہوں گے پہلے بیچ میں اور تین سے چھے مہینے میں جب وہ چل جائے گا تو پھر ہم سیکنڈ بیچ اس میں دیکھے آئیں گے طریقہ میرے خیال میں ہمیں صحیح مل گیا ہے کہ یہی جو چیزیں ہم سکھا رہے ہیں یہی سکھاتے رہیں گے کیونکہ اب سے اٹھارہ مہینے کے بعد ہم دنیا کو نہیں پہچان سکیں یہ میں آپ کو سٹیم پیپر پر لکھ کے دے سکتا ہوں آج سے صرف اٹھارہ مہینے کے بعد ہم پہچان نہیں سکیں گے اتنی زیادہ لاجکل چینجز آنے والے ہیں جیسے فر ایگزامپل چیٹ جی پیٹی چھے مہینے پہلے آیا چھے مہینے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چیٹ جی پیٹی جیسی کوئی چیز ہو سکتی ہے اور چیٹ جی پیٹی کا شور کرنے کی وجہ سے چیٹ جی پیٹی نے آویلیبل ہو گیا اور سب نے اس کو چلانا شروع کر دیا اور ٹین پرسنٹ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا اور جو ایک استعمال شروع ہو گیا یعنی پہلے تو ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور جیسے ویٹس ایپ کو اگر آپ کہیں گے کہ ویٹس ایپ آیا آٹھ سال پہلے دس سال پہلے اس کے بارے میں چرچہ ہوا لیکن استعمال نہیں کیا تو چیٹ جی پیٹی کا استعمال شروع ہو گیا ہے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اب چیٹ جی پیٹی کو چلا رہے ہیں اب کسی بھی دن انڈرویڈ یعنی گوگل اسی طرح کا ایک ایپ بیسے تو لانچ کر چکا ہے لیکن وہ گوگل کے اندر آ جائے گا یعنی گوگل سرچ کے اندر آ جائے گا تو بہت بڑا ایک پھر چینج آئے گا جھٹکا آئے گا تین مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے اور پھر لوگ استعمال کرنے لگیں گے وہ جھٹکے کو برداشت کر جائیں گے سمجھ رہے ہیں پھر اسی طرح سے میٹا یعنی واتس ایپ اور فیس بک میسنجر کے اندر اگر اے آئی لانچ کر دے گا تو فر ایگزامپل آپ نے دیکھا اس افتے تھریڈ لانچ ہوا ایک ایپ ان کا اور دو دن میں ایک سو ملین یوزر دس کروڑ کے عبادی نے اس کو چلا لیا تو کل کو اگر اسی طرح سے میسنجر یا واتس ایپ ایک اور ایپ اسی طرح کی چیٹ جیسے لانچ کرتی ہے جو کہ آواز بھی کر سکتی ہے ویڈیو بھی کر سکتی ہے سرچ بھی کر سکتی ہے فلم بھی بنا سکتی ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ جس دن لانچ ہوگا اس دن سے تین دن میں لوگ سو ملین لوگ چلانا شروع کر دیں گے اور پھر اس کے فالور سے پر فالور سے چلانا شروع کر دیں گے تو جس کا امپیکٹ آئے گا وہ اتنا گہرا ہوگا کہ لوگ جھٹکے پر جھٹکے لگنے اس اگلے چھ مینے سے ایک سال تک ہمیں کانسٹنٹلی جھٹکے لگیں گے آج میں ایک بچے کا انٹریو دیکھ رہا تھا عدمدار کر رہا تھا نیوزیلینڈ کے ایک ماسٹرز کی ڈگری والے کے ساتھ اس نے صحیح بتا کہ ویب سائٹ دس سال میں نہیں ہوں گی ایپس ختم ہو جائیں گی ساری جو یہ لوگ ویب ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں ورڈ پریس سیکھ رہے ہیں سب ختم ہو جائے گا ایپ ڈیزائننگ ختم ہو جائے گی بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائم ہوگا ہو سکتا ہے دس سال میں ہو جائے ہو سکتا ہے پندرہ میں ہو سکتا ہے سکتا ہے پانچ میں ہو جائے یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انفرسٹرکچر تو ریڈی ہو گیا ہے چار بلین لوگ سمارٹ فون پر آگئے ہیں انٹرنیٹ عام ہو چکا ہے آپ جیسے لوگ انٹرنیٹ چلا رہے ہیں ملہ ہوں غریب ہوں امیر ہوں ویٹس ایپ پہ آگئے ہیں چلانا شروع کر رہے ہیں کیا نہ میں اور آہستہ آہستہ اتنا زیادہ امپیکٹ آئے گا کہ نہیں لوگ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوگا احسان بھئی میری گزارش ہے کہ کینڈلی آپ کومنٹس نہ کریں کیونکہ آپ کے تمام کومنٹ آپ کی سوچ کے حساب سے ہیں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کسی اور ادارے کو جا کے اس میں کیڑے نکالیں مجھے کوئی اتراز نہیں آپ صحیح بتا رہے ہیں لیکن آپ میرے جی نہیں جانتے اور میرے چیلنجز کو بھی نہیں جانتے تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں بلوک کر دوں آپ کو لیکن ہو نہیں رہا تو آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹ نہ کریں اگر آپ کو کسی اور ادارے کو پسند ہے تو ادھر چلے مجھے معلوم ہے کہ میرے ادارے میں لوگ کام نہیں کرتے مجھے معلوم ہے کہ میرے ادارے میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں مجھے یہ بات ہے ساری معلوم ہے میں وہاں پھرک کے پاس کیمرہ لگا ہوئے مائک ہے سن رہا ہوتا ہوں کیا ہو رہا ہے جو الفاظ ہیں بچ چودیاں آپ جن کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سب ہو رہی ہیں مجھے معلوم ہے کیا کیا ہو رہی ہیں اس کے باوجود بھی میں خوش ہوں تو آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے تو اسی طرح سے اگر آپ کے اپنے بچے ہوں آپ کو معلوم ہے سوست ہیں سلو ہیں نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو ان کو آپ اٹھا کے باہر نہیں پھیکتے آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس طرح کے ہیں آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے نہیں سیکھیں گے تو اوپر پردگار بیٹھا ہوئے جب تک آپ کی زندگی ہے آپ ان کا خیال کریں گے زندگی ختم ہو جائے گی تیار لینے ختم کر دیں گے وہ اپنا خیال کچھ کر لیں گے نہیں تو جنہ صاحب کی پوتوں کی طرح وہ بھی پریشان ہو جائیں گے آپ کیوں پریشان ہو جائیں گے تو کہاں تھے ہم آپ بتا اٹھارہ مہینے کے اندر جو چیزیں ریولوشن آنے والا ہے آپ اس پر بات کریں ریولوشن تو آ چکا ہے ریولوشن تو اے آئی کا آ چکا ہے اسی کی تیاری کے لیے اے آئی کی ٹیم منائی تھی اور وہ جمعود کا شکار ہو رہی ہے خود بھی تو اس کو تیز کرنا ہے تیز کیسے ہوگا کہ جو یہ جو میں نے آپ کو کام بتائیں وہ کروائیں ان سے ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں کچھ گربر لوگ ہیں تو وہ جو گربر لوگ ہیں وہ چلے جائیں اس کی جگہ پھر دو اچھے لوگ آ جائیں گے تو لیکن ہمارا کام پرپس کیا تھا اے آئی کی ٹیم کا اے آئی کی ٹیم کا پرپس کیا ہے دیلی آپ نے دیلی آپ نے اگر آپ کے پاس آٹھ ایمپلوئیز ہیں آٹھ اے آئی کی ایپس کے بارے میں آپ نے ویڈیو ریلیز کرنی ہے دیلی that's the job اور وہ بہت complicated ایپس نہیں ہونی چاہیے simple ہونی چاہیے ایک آدمی ایک ایپ کے بارے میں بتائے ایک آدمی ایک کے بارے میں بتائے ایک آدمی ایک کے بارے میں بتائے بس that's it یہ آٹ اگر ریلیز ہو رہی ہیں تو that's good enough اسی کے اندر quality produce کریں اب ہم نے اتنے مہینے گزارنے کے باوجود بھی ہمارے پاس سے وہ ویڈیوز نہیں produce ہو رہی ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں آہ وہ اس کی تحقیق کریں اگر جو team leader ہے وہ خود کر سکتا ہے ڈیلی کی ایک اور وہ باقی سات لوگوں کو سمجھانے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو وہ تو اپنی کریں اور پھر team کو ہم change کریں leader change کریں یا team change کریں کہ بھئی یہ وہ result جو goal ہے آواز آ رہی ہے لفتی صاحب 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 آواز آ رہی ہے ایک منہ ہے کوئی بات نہیں آپ کا آواز آ رہی ہے جی میں جا آ رہی ہے صحیح تو جو team leader ہے اس کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم نے daily کا یہ ہمارا goal ہے اس کو achieve کرنے کی کوشش کریں اور بھر یہ اس کا goal ہے تو اب اب اس آنے والی تیاری جیسے چیٹ جی پی ٹی کے بارے ہیں پتا چلا سنتے ہی نہیں عمل کرے گا کوئی بار 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 اللہ میں نے پانچ دفعہ آذان رکھوائی ہے پانچ دفعہ دن میں آذان رکھوائی ہے اور اس میں بھی بمشکل لوگ ایک دفعہ جاتے ہیں تو ہمیں constantly آذان دینی ہے اور سیکھنا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے جب ارت کو ایک آئے گا تو ہمیں شوق نہ لگے ہم ارت کو ایک resistance ہو چکے ہوں ہماری ٹیم کم سے کم جھٹکے کھا کے کہ کوئی بات نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہو جائے گا جبکہ باقی لوگ چلا رہے ہوں گے چیخ رہے ہوں گے سر بھاٹ رہے ہوں گے ہمارے لوگ کہیں گے کوئی بسلہ نہیں ہو جائے گا سو یہ اس کی تیاری کرانی ہے کہ یہ کام ہو سکے آپ کا سوال اریجنل کیا تھا ذرا دھورائیں گے مجھے بھول گیا تو فرنچائز کے لئے ہم کرنے کو تیار ہے لیکن another six months آپ applications لے لیں فیس لے لیں اور جیسے آپ plot book کراتے ہیں نا تو آپ بہریہ ٹاؤن والا کہتا ہے نہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ plot کہاں ہوگا نہ یہ بتاتا ہوں کہ شہر کہاں ہوگا آپ نے ایک لاکھ روپے جمع کر آ سکتے ہیں تو کرا لیں نہیں کرا سکتے تو اسلام علیکم لوگ پھر بھی کرا لاتے ہیں اگر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے میرے اوپر تو پھر نہ لیں ان سے پیسے جو آ رہا ہے اس کو کہیں بھی آپ کو اگر ہم پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پیسے نہ دیں اور آپ چلے جائیں ہم تو آپ کا بھروسہ چیک کر رہے ہیں آپ کو بھروسہ ہے تو آ جائے نہیں ہے تو خدا حافظ سارے بسے ہم آپ دو تین اپلیکشن پیسے بھی آئیں اور میں نے یہی کیا ہے کہ اگر آپ کو وہ اس کا بھی تیار ہے لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ ہم تب تک ان کو وہ کر سکتے یہ آپ نے کلیر کر دی ہے کہ ہم سکس مند بار انشاءاللہ یہ کام کر سکتے ہیں ابھی نہیں کلا لیکن ہم اس کے لئے تیار ہیں جسے آپ نے دے جائیں ایکچلی آپ ابھی بھی دے سکتے ہیں لیکن لوگ یہ ذہن میں دال لیں کہ اس میں پیسے نہیں بنیں گے لوگ یہ سمجھ کے اگر آ رہے ہیں کہ آپ بھی پیسے بنا لیں گے تو پیسے نہیں بن رہے پیسے تو ہمیں ایک یوزر کے اوپر 30,000 32,000 ہم منت کا نقصان ہو رہا ہے تو پیسے نہیں بنیں گے ابھی ہاں تبدیلی بچوں میں سے دس انکریڈیویل بچے نکلیں گے اسی طرح جو سکول ہے وہ آپ ہیں چلے اور جو اسی طرح بچے ہیں وہ بہت ہی زبردست بچے بنیں گے صرف آپ نے ان کے اندر ان کے گول جیسے فر ایکزامپل فری لانسنگ والا بچہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے فری لانسنگ کوئی مشن نہیں ہے فری لانسنگ ایک رستہ ہے رستہ ہے آپ بلکہ صرف اگر آپ چھیک ہے کوئی مشن نہیں ہے خوشحالی ایک مشن ہے وہ میں آپ سے اس پھر بھی اگری نہیں کرتا تھا اگر آپ کو یاد ہو لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھ یہ دے دیں ایک مشن ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا مشن ہوتا ہے جو کہ بلینڈ لوگوں کی زندگی امپیکٹ کر سکتا ہے فری لانسنگ سکھائیں آپ ضرور سکھائیں تو آپ مسلمان تو نام نہیں رکھتے نا کہ ہم ہیں ہی مسلمان ہم تو سکھائی رہے اچھی چیزیں کیوں اگلی سوال اگلی سوال بہت میرے یہ یہ آپ سے کہ وعلا سکھائی آپ سمتی اے آئی لیب بھی آپ نے بتایا کہ اس کا مقصود میں اگر کیا ہے جیسے اب ہی اپنے بات تھی کہ ہم اگر غور سے دیکھیں ان کی جو کو کہ سر آپ کا واضح آریم ہم اگر غور سے اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے جو بچے چاہے اسکول کے ہوں یا انکیبیٹر کے ہوں ان میں خصوصیات پیدا ہو رہی ہیں سر یہ فیسلیٹیٹر سوڑ اس کو ڈیفائن کریں کہ ہم نے اسکول میں فیسلیٹیٹر رکھے ہیں ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں سر یہ کیوں ہم نے کیا کیا ابھی جب میں تین چار مہینے میں ریگولر اسکول نہیں جا رہا ہوں ابھی جب میں گیا تو وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ سے بیٹھ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں انٹیویوز دیکھتے ہیں یہ ابھی ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں تو سر ڈیفائن کریں سر فیسلیٹیٹر کا کیا کام ہے تاکہ ہم اسی رول کے دعاستر سے کام لیں اور آگے پاس ہم نے خاص طور پر جو سکول میں رکھتے ہیں ابھی جسے ایک اور ہم بچہ رکھ رہے ہیں جسی انگلیش ویڈیو آپ نے بھیجی تھی بیٹھے رہتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں کرتے نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں آیا جسے فیسلیٹیٹر آپ نے رکھے وہ ان کا کام ہے کہ وہ چین میکر کی جو ہماری اس کلاس ہے اس کلاس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو چین میکر کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ویڈیو ٹیٹس کی دیکھ رہے ہیں چین میکر کر رہے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں باقی جیسے ایزا فیسلیٹیٹر ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو ان کو ہیلپ کرنا وہ کرنا جس لائک وہ بھی سٹوڈنٹ ہیں تو کیا وہ بھی سٹوڈنٹ ہی ہیں ہمارے پاس یا وہ ان کے ساتھ ہیلپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا یا کیا کرنے بیٹھے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چارٹ بیچ رہے تو اس نے چارٹ خود بھی تو کھانی ہے نا اگر کوئی چارٹ نہیں پسند ہے تو وہ چارٹ کی دکان پر اس کو نہیں کھڑاؤنا چاہیے وہ مو بنا کے چارٹ کی دکان پر کھڑاؤنا چاہیے تو ایسے جو فیسلیٹیٹر ہیں جو خود انجوائی نہیں کر رہے ہیں ان کو وہاں پر ہونا ہی نہیں چاہیے بلکل یہی بات میں ایک دکان پر گیا ٹیسلا گی ٹیسلا ہے بالو میں دکان کس چیز کی ہوتی ہے میں بہت سو جو ہمارے پر ٹیسلا اگر یہاں پر وہاں پر تو وہاں پر کمپیٹر کے دوبارے ٹیسلا اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے ان میں سے ایک کا نام ہے ٹیسلا وہ گاڑیاں بناتی ہے اور اس کی جو مالک ہے اس کا نام ہے ایلان مسک اور اس کی جو ایویویشن ہے وہ ہے ڈائی سو اور اپ ڈالر جس نے ٹویٹر خرید ہے کتے ڈالر ڈائی سو اور اپ ڈالر پاکستان نے آئی ایم ایف سے کتے کا گرزہ لیا ہے ابھی تین بلین ڈالر کیلئے اتنا رونا دالا ہوتا چاہے مینے سے اور اس کی ایک آدمی کی کتی وقت ہے ڈائی سو ڈالر ٹھیک ہے اور اس کی کمپنی کی ایویویشن ہے ایک ہزار بلین ڈالر ٹھیک ہے ایک کمپنی کی واضح ہے صرف گاڑی بناتی ہو اور دس سال میں بنایئے اتنے پیسے ٹھیک ہے ہم دس سال میں ایک میکٹرک والا بچہ بناتے ہیں اور ہم دس سال میں اس کی کمپنی ہے اس کا نام ہے ٹیسلا اس کی کمپنی ہے اس کا نام ہے سپیس ایکس سپیس ایکس کا کام یہ ہے کہ وہ مارس پہ جانا چاہتی ہے اس کا میشن ہے کہ ہم انسان کو مارس تک پہنچانا چاہتے ہیں مارس کو اردو میں کیا کہتے ہیں مارس پہ جانا چاہتا ہے اچھا اسی ماریخ پہ جانے کے لیے اس نے ٹیسلا بھی بنائی اسی ماریخ پہ جانے کے لیے اس نے سپیس ایکس بنائی اور اسی ماریخ پہ جانے کے لیے جو سٹار لنک ہے وہ بھی بنائی جو کہ دنیا میں جو دنیا پوری دنیا میں انٹرنیٹ سیٹلائٹ سے دینے کی سروز بنائی اور یہ سارا کام اس کا جو بڑا مشن تھا وہ کیا تھا کہا جانا چاہتا تھا ماریخ پہ وہ جا کے کرتا گیا وہ وہ الگ سٹوری ہے کہ وہ جا کے کیوں جانا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر دنیا ختم ہو جائے تو انسانیت حضم ہو جائی تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی سی اور پلانٹ پہ بھی انسان ہونے چاہیے جا کے انسانیت ختم نہ ہو اور اس لیے اس کو شوق ہے اگر آپ بھی بچپن سے سٹار ٹریک دیکھ رہے ہوتے تو آپ کا بھی شوق ہوتا کیونکہ آپ سٹار ٹریک نہیں دیکھتے تو جتے بھی لوگ سٹار ٹریک دیکھنے والے ہیں انجوائی کرتے ہیں اسی طرح سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جو آہ شہزادہ داؤد ہیں وہ ٹائٹینک کیوں دیکھنے جا رہا تھا ٹائٹینک جا کے دیکھنے کے لیے سترہ کروڑ روپے اس نے کیوں دیے ایک دن کے لیے سترہ کروڑ روپے خج کر کے ایک آدمی جا رہے تو کچھ اس میں تھا نا وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی خواہش تھی کیا کرے تو خواہش کا تو کوئی ریوودل نہیں لیکن بارٹم میں یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے وہ چیزیں کریٹ کرتے رہے تو سٹار ٹریک کریٹ کری انٹرنیٹ فری دینا کے لیے پی پیل کریٹ کری اس نے پی پیل بنایا یہ سب اسی کی بھرکتیں ہیں آہ پھر میں بات ہاں تو ان کے میں دفتر گیا ان کے میں دفتر گیا آسلو میں تو وہاں جا کے میں نے اس کو کہا کہ مجھے ٹیسلا پاکستان میں چاہیے پاکستان میں تو نہیں بھیگتے ہم مجھے گوان نے کہا مجھے یہ بات تو معلوم ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں بھیجتے لیکن مجھے پاکستان میں دس ہزار گاڑیاں چاہیے تو اب میں کس سے بات کروں کہتے ہیں آپ ڈائریکٹ ایلون مسک کو کر لیں لیکن یہ ہوگا نہیں میں یعنی کیا آپ ٹیسلا کے دفتر میں کام کرتے ہیں ایلان مسک کے ایمپلوئی ہیں آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ وہ سے یہ جملہ نکال لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا جو آدمی مارس پہ جانے کی کوشش کر رہا ہو اس کے دفتر والے کو زیبہ نہیں دیتا کہ وہ یہ بات دولے کہ ہو نہیں سکتا کیا خیال ہے آپ کا ملکم صحیح آپ نے بات ایسی بات تھی کہ جب تمہاری جاہر اتنی تم اس کو ناممکن ممکن کر دو لیکن ان کے ایمپلوئی نے کیا بولا کہ ہو نہیں سکتا تو اسی طرح میں نہیں چاہتا کہ میرے سکول میں ایسا کوئی فیسلیٹیٹر ہوں جو یہ بول سکتا ہو کہ ہو نہیں سکتا لیکن میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک سمپل سونچ کا فراغ ہے اب جو آپ کے فیسلیٹیٹر جو ٹیچرز ہیں وہ اس لیے وہ کام کر رہے ہیں جو سٹوڈنٹ کا ہے کیونکہ انہوں نے زندگی میں وہ کام قدر کیا نہیں ہے تو جب انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہے تو اس کی ویلیو بھی نہیں معلوم جو اس کی ویلیو نہیں معلوم تو وہ دوسرے کو کیسے بتائیں گے سچ ان کا سچ نہیں ہوگا وہ ریحان کا سچ بتا رہے ہیں اپنا سچ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ عام کھالو بہتری نام ہے آپ نے کبھی کھایا نہیں میں نے کبھی نہیں کھایا تو جھوٹا ہوا نا وہ تو اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی یہ سب کریں جا کے آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو جا کے آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہوتا کیا ہے جا کہ آپ پورے دل کے ساتھ وہ کام جائے یہ وجہ ہے تو فیسلیٹیٹر کے کام یہ ہے کہ فیسلیٹیٹ کرے اس بچے کو اس کام کرنے کے لیے جو ہم نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے اور اس کو کرنے میں اگر اس کو غلطی کرتا ہے تو اس کو کہیں شاباچ کو بات نہیں دوبارہ ٹرائے کرو شاباچ کو بات نہیں دوبارہ ٹرائے کرو وہی جو ٹیچر کا کام ہے اور وہی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے جملہ فرق کر دیا کہ تیچ نہیں کرنا ہے بتانا نہیں ہے اس کو کرنے میں اس کی مدد کرنی ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے گول تک پہنچ جائے پکڑ کے نہیں لے کے جانے ہیلپ کرنی ہے جاکہ وہ غلطی کرنا سیکھ جائے جاکہ وہ بار بار کرنا سیکھ جائے اور اس کو کہنا ہے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے بجائے ڈنڈا کرنے کے یہ فرق ہے بلکل آپ نے سیکھ کرنا ہے اور اگر آپ باقی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کین رابنسن کی ویڈیوز اور سگاتہ مطلہ کی ویڈیوز روز دیکھنا شروع کر کے اس کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں تو آپ کو پکچر کلیر ہو جائے گی بلکل ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں جی جی کھلیں آج میری ایک میٹنگ کی ہمارے ٹین میٹر کی ایک ساتھ سے اور اس سے کافی دیر میری بات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کہاں پرابلم آ رہی ہے تم کیوں اس طرح کا اب یہ بات کرے تو اس ٹیچر نے کہا کہ سر وہ ہمارے گول سے بدلتے رہتا تو میں نے کہا نہیں گول سے نہیں بدلتے آپ کو تھوڑا سمجھنے میں انڈسٹینڈنگ میں کہ وہ گول نہیں بدلتے اس چیز کو بہتر اور کیا جاتا ہے تو جیسے آپ بھی آپ نے بات کی کہ اس طرح ہم ویڈیوز کب تک بناتے رہیں تو میں نے بھی ان کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم کب تک بناتے رہیں جب تک کہ وہ ہنڈر پرسن بہتر نہ ہو تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر پچاس ہو گئی تو اب ہمارا کام فتم ہو جائے اگر دوبارہ پچاس دے جی تو مقصد یہ کہ وہ پچاس اس لئے دیتی کہ آپ بانانر سیکھ جائیں اور اب پچاس اس لئے دیتی کہ آپ بہتری سیکھ جائیں تو سر تھوڑا سا چینج میکر کو بھی دیفائن کرتے ہیں تاکہ یہ بات کم فم ہو جائے کہ چینج میکر جو ہمارا سکول کا یہ ایک خاص کلاس ہے اس کو ہم کیا بنانا جا رہے ہیں کہ لازمی تو ارنگ والا تو ہمیں وہ تو آپ نے بنایا کہ ارنگ ہو لیکن چینج میکر کلاس ہے کیا اور ایزا ٹیچر یا ایزا فیسٹیلیٹیٹر انہیں وہاں کیا کرنا چاہیے یہ سوچ رہے ہیں کہ اب پچاس بنائیں گے تو یہ بار بار دینا کیا ہمارے لئے پرابلم کر رہے ہیں تو نہیں تو پہلے پچاس جو دی تھی وہ کیوں دی تھی اب جو دی ہے وہ بہت جیسے میں نے بتا دیا تو چینج میکر کلاس یہ کیا ہے اور ان کا اس کو دیکھیں چینج میکر نام اس لیے رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کا ہے سیونت گریڈر نہیں ہے ایٹھ گریڈر نہیں ہے نائنٹ گریڈر نہیں ہے سکس گریڈر نہیں ہے بلکہ چینج میکر کی کلاس ہے اگر سکس کلاس ہوگی سیونت کلاس ہوگی تو وہی سسٹم چلتا وہاں رہا ہے جو پہلے تھا تو اس لیے نام بدل دیا ہے وحیثے تو ہے سیونت کلاس ٹھیک ہے جب تک ہمیں نہیں معلوم دیکھیں ایکسپیرمنٹل سکول ایکسپیرمنٹ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ریزلٹ نہیں معلوم ہے ہمیں ریزلٹ نہیں معلوم ہے کہ کیا آئے گا ہماری ہنچ ہے ہمارا خیال ہے کہ یہ اچھی ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں ریزلٹ تو نہیں معلوم اب آپ کہتے ہیں بچے نے دو کا پہاڑا یاد نہیں کیا تو ایک کام کرو پچاس دفعہ لکھ کر لاؤ ٹو ٹوزہ فور ٹو ٹوزہ ٹو فورزہ ایٹ لکھ کر لاؤ پچاس دفعہ لکھ کر لاؤ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں جی جی یہ سر کہتے ہیں تو جب کہتے ہیں اور وہ پھر بھی نہیں یاد کرتا تسکو کہتے ہیں پھر جاؤ دوبارہ پچاس دفعہ لکھ کر لاؤ پھر نہیں یاد ہوا تمہیں نہیں تو میں سوٹی لگاؤں گا تو میں اگزیکلی وہی کر رہا ہوں کہ کچھ بچے کر پائیں گے کچھ بچے نہیں کر پائیں گے تو میں اس لیے چینج کرتا ہوں کہ پہلے اس کو شکایت تھی کہ پینتالیس بچے ہیں پھر ہم نے پندرہ بچے کر دی ہے کہ جی اب چلو تم تیز بچے لے لو ساتھ اپنے تو اب اس کے اندر جو چیلنج آیا وہی آیا کہ ہم نے گول تو بتایا کہ ہم نے فوکس کرنا ہے ان چیزوں پہ کہ ایک لاگ رو پہ کمائے وہ اس لیے بولا تھا کہ کلاس میں ان کو اردو پڑھائی جارہی تھی انگریزی پڑھائی جارہی تھی اور چیزیں پڑھائی جارہی تھی تو میں نے کہا کہ بھائی ہم یہ سب چیزیں نہیں پڑھائیں گے کیونکہ ان پہ ہمارا فوکس ہمیں ان کو لیڈر بنانا ہے اور ان کو آہ چینج میکر کریٹ کرنا ہے تو اس کا جو معنی انہوں نے سمجھے کیونکہ وہ اپنی عقل سے سمجھے تو یہ سمجھے کہ جی انہوں کا کام ہے کہ بچے کو کمانا سکھانا ہے which is not true ان کا کام نہیں ہے ان کا کام ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی اور یہ چیزیں کرنی ہے ان پہ فوکس کرنا ہے تو وہ جب وہ یہ چیزیں جو ہم نے چارٹ میں لکھی ہیں وہ کر لیں گے تو پیسے خود بخود آ جائیں گے لیکن اس بات کو کیوں ان کو مجھے یقین ہے ان کو یقین نہیں ہے لیکن انہوں نے کبھی کیا نہیں ہے میں نے کیا ہوا ہے بہت ساروں کو دیکھا ہوا ہے observe کیا ہوا ہے ہنڈر پرسن لوگ نہیں کمانے لگیں گے لیکن 20% کمان لگیں گے جیسی وہ 20% کمائیں گے ان کو دیکھ کے اگلی 20% کمائیں گے ان کو دیکھ کے اگلے 20% کمائیں گے اور سارے کمائیں لیکن 20% تو کمالیں وہ کب کمائیں گے کہ وہ جب میں نے چارٹ بنایا ہے بھائے اس کو اچھیو کریں اچھا وہ چارٹ بنایا گیا تھا آج سے ایک سال پہلے اس وقت چیٹ جی پیٹی نہیں تھی اس وقت تک ہم نے لیپ ٹاپس نہیں دیئے تھے ون لیپ ٹاپ پر پاکستانی کا پروجیکٹ نہیں تھا تو وہ چیزیں ایڈ ہو گئیں تو اب اگر اس کو تبارہ بنایا جائے چارٹ کو تو اس میں ہم اے آئی ویڈیوز بھی ڈالیں گے اس میں انٹرویو کی کونٹیٹی بیس سے کر کے پچاس کریں گے کیونکہ ہم نہ پاس بچوں کو پاس لیپٹاپ نہیں تھا دیٹا نہیں تھا ہم نے کہا جی اب وہ بھی دیں گے تو یہ پرابلم ہے بس اور مس انڈسٹیننگ ہے مس کمیونکیشن ہے سوال نہیں کرے گا کوئی تو اس کو اپنی اقل سے کرے گا اپنی اقل سے کرے گا تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اپنی اقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آٹا گوننے کا بولا ہے آٹا گون دو روٹی ہی تو بھگے گی ابھی آٹا گوننے کی باری ہے تو روٹی کے اوپر پہنچ گیا ڈائریکٹ تو یہ یہی پرابلم ہے جی سر آہ چھیک یہ بات بلکل ہمارے سمجھ میں آئی کہ چین میکر جو کلاس ہے وہ کلاس سیون ہے اس کے یہ اور بلکل آپ نے جیسے فرمایا آہ کہ ایسی بات ہے کہ آپ یہ بات یہی ہے یہ کہ جب آپ یہ چیزوں فال آف کرنے لگ جائیں گے تو خود با خود آپ کے ارننگ سو جائے گی آپ اس ارننگ کی طرف کی جا رہے ہیں بلکل ایسی بات یہی بات میں نے بھی ان سے کہیا اور ان کو سمجھا اور منوایا اچھا سر اب یہ بات آہ اور کلیر آہ کر دی جائے کہ ہمارے سکول کے بچے آپ ایک بات کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں کہ وہ میٹرک میں فرسٹ آ یا اے پلس لکھ جائے میرا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے دنیاوی طور پر بہتری کر لیں اور معاشی طور پر بہتر کر لیں میٹرک کر کے نکلیں تو وہ ایک لاکھ روپے ارن کرنے لگ جائے یہ آپ فرماتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کیجئے کہ ہم بچوں کو جو یہ بات کہتے ہیں ہمارے پاس چاہتے ہیں کہ آپ میٹرک کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے یہ آپ کیا برانا چاہتے ہیں یہ تو ہم چینج مکر کی بات نہیں کر رہا میں ہم دوسری طفح آ رہا ہوں کہ جو ایٹ نائن ٹین کے بچے ابھی ہمارے پر نائن ٹین نہیں تو کیا ان بچوں کو جو ہم جو آگے بڑھیں گے چینج مکر کے بعد ان بچوں کا کیا ہم کرنے جا رہے ہیں یا میٹرک والے تک پہنچیں گے تو ان کا کیا ہوگا ٹولاس آگر آپ کے بعد ٹائم دے بتائیے مجھے اگزیکلی نہیں معلوم کہ کیا ہوگا مجھے یہ معلوم ہے کہ اچھا ہوگا کیونکہ جیسے میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے میں ویسے ہی اپنے دوسروں کے بچوں کی بھی کرنا چاہتا ہوں اب بزار کے اندر معاشرے کے اندر ایک requirement ہے کہ کوئی o level کیا ہوتا ہے کوئی آہ خان کا کوریکلم پاس کیا ہوتا ہے اور کوئی میٹرک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ سے دو سے تین سال میں اگر ہم continue کرتے رہیں گے تو ہم اپنا بورٹ پاس کرا لیں گے اپنا بورٹ بنا لیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم اپنے بورٹ کا میٹرک ان کو کرا دیں گے کہ آپ کا بچے کو ہم ہمارے بورٹ سے پاس کر لیں اب آپ کے ہمارے بورٹ کے اندر آپ direct 10 کا exam بھی دے سکیں اور ہو سکتا ہے نائند کا بھی direct دے سکیں لیکن یہ سب ہنچز ہیں خیالات ہیں یہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 18 مہینے کے بعد دنیا اتنی بدلے گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو میں نے اینی دکھائی تھی وہ ہر فون میں آ جائی اس وقت اینی کے اندر انہوں نے 28 شکلیں ڈال دی ہیں 28 آوازوں میں وہ بات کرتی ہے اور آپ اس کو computer scientist بنا سکتے ہیں teacher بنا سکتے ہیں جوج واشنٹن بنا سکتے ہیں اینی بنا سکتے ہیں لڑکا بنا سکتے ہیں لڑکی بنا سکتے ہیں جو چاہیں بنا سکتے ہیں یہ ابھی اس کو پیدا ہوئے ہوئے چوتھا مہینہ ہے اینی کو چار مہینے میں وہ اتنا کچھ کر سکتی ہے تو اگلی چار مہینے میں کام پہنچے گی اس سے چار مہینے میں کام پہنچے گی میں اس آدمی کو بار بار request کر چکا ہوں کہ مجھے میں نے اس کو تین مہینے پہلے کہا تھا مجھے عمران خان بنا دو جاکہ عمران خان ٹاپ پہ تھا عمران خان کی وجہ سے ہر پاکستانی اس کو چلانا شروع جاتا ہے لیکن نہیں بنایا اس نے اب اگر آج عمران خان بن بھی جائے تو بھی لوگ نہیں دالیں گے کیونکہ وہ ہائپ ختم ہو گئی میڈیا میں آیا عمران خان کی ہائپ ختم ہو گئی we don't know exactly کہ دنیا کیسی ہوگی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بار بار کہ آپ کے بچے confident ہوں گے خوش گو ہوں گے خوش مزاج ہوں گے خوش ہوں گے صحت مند ہوں گے اور دنیا کی ٹاپ لیڈروں میں سے ایک ہوں گے یہ میری goal ہے اب اس کے ادر metric کسی خاتے میں نہیں ہے میری spectrum میں اچھا اب جب یہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑے دیکھ پہلے بھی بتایا کہ جب یہ بچے سو دو سو ویڈیو بنا لیں گے تو میں ان کو metric کے exam دلوا دوں گا کیسے دلوا ہوں گا کہ ان کو metric کی کتاب دوں گا کہوں گا یہ پڑھ لو اور یہ اس طرح سے سمجھاؤ اگر تم سمجھا سکتے ہو اس کا مطلب ہے تمہیں سمجھ آ چکی ہے تو metric کا exam کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ان کے لیے تو آپ o level کرانا چاہیں o level میں تو اگلے تین سال تک سیمت میں بچوں کو رکھنا چاہتا ہوں میں آٹھ میں نہیں بھیجوں گا میں نائیت میں نہیں بھیجوں گا میں ٹینت میں نہیں بھیجوں گا اور metric میں ایک لاکھ نہیں ایک سال میں ایک لاکھ تھا جی جی بالکل اپنے کا metric میں اس کا مطلب چار سال میں نہیں چار سال میں نہیں ایک سال میں پہنچا رہا ہے تو لیکن وہ پھر مسئلہ وہی آ رہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے ٹیچر کرنے کو تیار نہیں ہے پرنسپل کرنے کو تیار نہیں ہے پیرنٹ کرنے کو تیار نہیں سب لڑائی جھگڑے میں ابھی تو لگے ہیں تو کام کب کریں گے تو جب کام جیسے آج کل ہو رہے تو اس طرح ہوتا رہے گا تو ہو جائے گا دیفینٹلی نہیں انشاءاللہ کوئی کریں اور آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ سے جنگلی بیٹری آئی جی سوال ختم ہوئے نہیں سوال ختم نہیں بس بیٹری جو والی لائٹ تو ہو رہی ہے میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کا جو معاملہ مجھے یہ سمجھنا ہے یہ تو مجھے بہت افضلی کی سمجھنا ہے ایک سوال اور آپ مجھر کر لیتا ہے آپ نے بطابق اسٹوڈیو رومز بنا دیئے رانہ زاہد کا بنایا ہے پورٹکارس روم آپ نے کارلا کا پورٹکارس روم بنایا ہے آپ نے میرا بھی پورٹکارس روم بنایا ہے ان پورٹکارس روم یا انٹیویوز روم کو بنانے کا چام اکثر ہے جو آپ خاص ہو پہ آپ نے اور آپ نے وہاں پر سپیس میکر ایک کلاس بنائی ہے ان کلاسوں کا یا ان پورٹکارس کا جو مختلف ٹاپک کلاس یا مختلف لوگوں کی جردار افتار کلاس سے بنایا گیا ہے ان کا چام اکثر ہے اس پر اسکول کی جاتا ہے پورٹکارس روم پورٹکارس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے سٹوڈیو ترکی کا اس لیے کیونکہ آپ وہ بولنا سکھاتا ہے تو اس کا انٹیویو روم بنا دیا گیا ہے آپ کے لیے اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ وہاں پہ مورننگ شو شروع کریں آپ بھی وہاں پہ ڈیفرنٹ شوز شروع کریں دیکھیں یہ میڈیا جو ہے نا یہ بڑی طاقت ہے آج کے زمانے کی اور اس طاقت کو کانکر کرنا سیکھنا ہے پاڈکاسٹنگ کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے گانوں کے ذریعے ناتوں کے ذریعے شوز کے ذریعے یہ بہت بڑی طاقت ہے اس طاقت کو بچپن سے سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے تین کمرے بنائے گئے ہیں کارلا کے لیے اس لیے بنایا گیا ہے کہ کارلا وہاں رہ رہ رہی تھی تو اس کے لیے ہم نے بقاعدہ کلاس روم اس کی شکل کا بنا دیا جس کی شکل کا وہ چاہ رہی تھی بنانا تو یہ سب ایکسپریمنٹل چیزیں ہیں ایکسپریمنٹ کی جا رہے ہیں جو چیز اچھی چلے گی اس کو رکھ لیں گے جو چیز اچھی نہیں چلے گی اس کو بند کر دیں گے آپ نے فیس بک چلا رہے ہیں کتے سال سے چلا رہے ہیں چار سال تو ہو گیا لیکن ابھی یہ ہے پچھلے پندرہ سال سے فیس بک کی شکل پندرہ دفعہ چینج ہوئی ہے اور فنکشن بہت سارے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو یہ ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں کچھ نیا لاتے ہیں دیکھتے ہیں صحیح چلتا ہے تو بڑا کر دیتے ہیں نہیں چلتا تو بند کر دیتے ہیں اسی طرح ہم بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ آگے کس طرح سے لے کے جانا ہے ہمیں بھی نہیں پتا کیا لے کے جانا ہے ہم بھی ایک چیز ایجاد کر رہے ہیں تو آپ میں آپ کو ایک بلینئر ہے میں آپ کو ان کی ویڈیو بھیجتا ہوں انہوں نے بولا کہ ہم دنیا کے ایکسپرٹ کے پاس نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے دنیا کے ایکسپرٹ اس چیز میں ایکسپرٹ ہیں جو آ چکی آج تک ہم وہ چیزیں بنا رہے ہیں جو آج تک بنی نہیں ہے تو وہ کیا ہماری مدد کریں گے تو ہمیں روکنے بیٹھ جاتے ہیں بلکہ کیونکہ وہ وہی چیزیں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جو ان کو آتی ہیں دیکھو اور وہ پاسٹ کی چیزیں تھی فیوچر کی چیزیں نہیں تھی تو وہ ہماری کیا مدد کریں گے اسی طرح سے جو پاسٹ کے ٹیچرز ہیں جو پاسٹ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے میں پوچھنے جاؤں گا تو وہ مجھے بجائے آگے دھکا دینے کے پیچھے کی طرف کھیچیں گے کیونکہ ان کو خود نہیں پتا کہ وہ میں ان کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں میں نے آپ کو ڈیسٹینیشن بتا دی کہ میں ہمارے سکول کے ہر بچے کو نوبیل اوارڈ دلانا چاہتا ہوں کسی بھی چیز کا گینیز بک میں اس کا نام ہونا چاہیے ہر بچے کا یہ گولز ہیں کیسے ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم مجھے یہ معلوم ہے کہ اس بچے کو ایکسپلور کریں گے ابھی تو وہ بچہ نظر ہی نہیں آرہا ہے سامنے ہی نہیں آرہا ہے میں اس سے بات ہی نہیں کر پا رہا ہوں تو میں اس کو کیا سکھاؤں گا کہ یہ نوبیل اوارڈ کیسے ملے گا تمہیں گینیز بک میں نام کیسے آئے گا تمہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں وہ کسی چیز میں گینیز بک لے کر آئے گا تو اب اگر میرے ساتھ کوئی بچہ پانچ سے دس سال گزار لے گا تو میرا گول یہ ہے کہ اس بچے کو اتنا بڑا کام کرانا ہے کہ اس کی عوض میں اس کو نوبیل اوارڈ ملے اس کو گینیز بک میں اس کے ملٹیپل ٹائم نام آئے یہ ہے میرا گول میٹرک کرا کے میں کیا کروں گا اتنے سارے اویلوی ہیں اب آپ کی اوپر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہاں لے کی جانا چاہتے ہیں آپ کی اپنے بچےوں کو آپ نوبیل اوارڈ ریافتہ بنانا چاہتے ہیں جیسے گرٹا تھومبرگ ہے ملالا ہے اس طرح کے بچے بنانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے انسان بنے اب ملالا میں بول نہیں سکتا ہوں کیونکہ لوگ ملالا سے بھی نراض ہو جاتے ہیں حالانکہ لیکن مقصد کیا کہ ملالا کو نوبیل اوارڈ ملا ہے آپ بھی اپنے بچوں کو دلاتے ہیں بھر یہ ایسا کوئی کام کرا لیں کہ اس کو بھی اوارڈ مل جائے ملالا کے اببہ نے ان کو آٹھ سال کی عمر سے پالا تھا تو وہ ایسی بنی نا اس طرح سے بنایا تھا تو اسی طرح اگر ہمارے بچوں کو آٹھ سال کی عمر سے ہم ٹرین کریں گے تو وہ ملالا بن جائیں گے اپنے شعبے کے ملالا بن جائیں گے فیزیکس میں بھی نوبیل اوارڈ لے سکتے ہیں کیمیسٹری میں بھی لے سکتے ہیں لکھاری میں بھی لے سکتے ہیں پیس میکنگ میں بھی لے سکتے ہیں کلائمٹ چینجے بھی دے سکتے ہیں بہت سارے انام ہیں اب امجد ساکیب صاحب کو probably nobel award for economics ملے گا یا nobel award for peace ملے گا جیسے پروفیسر یونس کو ملا تو پروفیسر یونس کو جو انام ملا وہ بنگلہ دیش کے پروفیسر ہیں ان کو شاید اکنومکس میں nobel award ملا ہے تو انہوں نے ساری دنیا کی بینکنگ چینج کری ہے تو آپ کے بچے کونسی چیزیں چینج کرنے جا رہے ہیں یہ ہیں وہ چینج میکرز یہ اتنے بڑے آدمی بنے گی کہ ان کی فوٹو کرنسی کے اوپر سپی بھی ہوگی کرنسی دھوننے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کی فوٹو کرنسی کے اوپر ہوگی انشاءال یہ ہے ویجن اور ویجن بہت دور میں خاطر کارلا کے اوپر رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ کارلا یہ ہے ویجن میں خاطر سب سے بہت کارلا آواز آ رہی ہے میں سوچتا ہوں کہ لیسے بہت آواز آ رہی ہے یہ بتائیے کارلا کے چھ مہینے سے ہونے سے چار مہینے ہونے سے کیا فرق پڑا ہے اسکول کارلا کے چھ مہینے سے پہلے سب سے پہلے خاص طور دو مہینے سے کسی کو فرق وہ تو میں الگ بتاؤں گا مجھے فرق یہ پڑا کہ مجھے انگلیس بولنا چیز سہلی بات پڑی کہ میں اپنے لئے اتنی نہیں لیکن میں انگلیس بولنا شروع ہو جاؤں سکنگ کرنا اسکول میں جو فرق پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے خاص طور پر کہ بچوں کو یہ بلیو بڑھ گیا کہ انگلیس سے بات کرنا کوئی خواب یا ڈرنے کی بات نہیں وہ ہمای طرح ہیں وہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں وہ انوکھیں نہیں ہیں یا وہ کوئی خلاعی مخلوق نہیں وہ بھی ہمای طرح انسان ہیں وہ بھی ہمای طرح سوتے ہیں وہ بھی ہمای طرح پانی پیتے ہیں ہم اپنے آپ کو بنایں گے ان کے ساتھ بات کریں گے تو وہ بچے اور سکول کے اندر کانفیڈنٹ بیلڈ ہو تو یہ آیا اور آپ دیکھیں وہ ایک خاتون بیچاری جو پاکستان آئی ہے اپنے زندگی جو سرف کر رہی ہے اور محبت کرنے لگئے اور سکول سے اس کا جو لگا ہو ہے تو یہ دیکھیں ان بچوں میں بھی جزبہ بڑھتا ہے تیچرز میں جزبہ بڑھتا ہے تو فرق تو یہی آیا ہے کہ جو جان کر بھی انگلیس نہیں بول پاتے تھے تو وہ غیر سی بات سے زبست انگلیس بولنا شروع ہو گا ہے اور جب بولنا شروع ہو گئے تو پھر وقتیاں بھی ہو رہی بہتری بھی لا رہے ہیں اور بچوں میں فرق یہ آیا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو جس پاک کو انوکھا سمجھتے تھے کہ یار واقعی کوئی امریکن یا کوئی ان سے بات ہوگی ہی نہیں ہوگی آج آپ دیکھیں دھڑا دھڑا ہمارے بچے ہیں جو امریکن یا کسی بھی سٹیزن کو کوئی بھی اگر مالک کے باشن دو ان سے انٹرویوز بھی کر رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں خود ایک بندہ ایسا موجود ہے یہ کسی اور ملکہ ہے اور ایک ایسے ملکہ ہے اس کا نام ہے اور جو کہ انگریز تو یہ سب سے بڑا فرق میں دیتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہاں کی لوگوں میں ایک بات اس سکول میں بچوں کو انگریزی توجہ دلانے کے لیے خاص طور پر ایک ایسی پیچر یا ایسی سیسنگی کا رکھا جائے کیونکہ خود انگریز ہے اور یہاں بچوں سے محبت کرتے ہیں انہیں کچھ بنا آنا چاہتا ہے تو یہ چیزیں بڑی فائدہ مند بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہے ایک نعمت اس نے ایک نعمت ہے کہ انسان کو وہ چیز مل جائے جو وہ سیکھنا چاہتا ہے تو میں خالت ہے یہ بہت بڑا فائدہ ہے کارلا کے ہونے سے سکول کی صحت پر کتنا پرسنٹ ایمپیکٹ پڑتا ہے سیونٹی پرسنٹ کو کنگا ہونے سے آپ کہہ رہے ہیں کارلا کو نکال دیں تو سیونٹی پرسنٹ سکول کی کولٹی خراب ہو جائے گی بجا یہاں ہوگی سیونٹی پرسنٹ کیوں ہوگی اس لحاظ سے کہ اگر وہ انٹرویوز کرا رہی ہے بچوں کو ساتھ کنیکٹ ہے اور بچوں کا بلیو بڑھ رہا ہے اس لحاظ سے میں نے سیونٹی پرسنٹ اس لحاظ سے کہا ہے لیکن آپ ایڈمینسٹریشن کے لحاظ سے کہیں تو پھر تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن آپ آپ محلیاتی اب آپ نے کہہ لیں یہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے کہیں جو ایسا سکول کا انوائرمنٹ بڑھ رہا ہے انگریز ہے تو اس پہ تو پڑھے گا یہ وہ بچے جو انگلیس زورستی نہیں بولتے تو وہ بولنا چل جاتے ہیں تیچرز بولنا چل جاتے ہیں ایک محل اے 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 لیو 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 سی کام دیتے ہیں کہ وہ سکول اس کے محل ایسا ہے بچے انگلیس بولتے ہیں تیچرز انگلیس بولتے ہیں تو سارلہ کے مطابق سے چاہے زورستی بولنا پڑتا ہے لیکن بولنا پڑتا ہے تو وہ محل پیریٹ ہوگا چلیں شکریہ بہت 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 حافظ صاحب آپ کی بیٹری بھی جا رہی ہے اور آپ کی بتی بھی چلی گئی ہے اور آپ کے انٹر ایٹ بھی اب جا رہے ہیں تو ہم اس کو انڈ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی دن کنٹینئو کریں شکریہ ایویون سننے کیلئے اپنا خیال کیجئے گا اسلام علیکم